موسیقی 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 کرونا کے چھائسو انیس نائے کے سولہ امباد پارلیمانی سیکیٹری نظیر چوہان کا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو موسیقی چکی مالکان نے بھی آتا تین روپے کلو مہنگا کرنے کا اعلان کر دیا موسیقی 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 شاہی سپرا صاحب سب سے پہلے تو موجودہ صورتحال پر آپ کا کومنٹ چاہوں گے اس کے بعد کچھ پیٹرول کی قلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کے سامنے یہ ڈیوی چاہیں آفیار ہوئے ہیں آپ کے سامنے یہ حالات جس طرح کرونا وائرس کے بڑھتے ہوا مریض ہیں اور شرح ایموات موجود موجود اور حکومت سمیت عوام کی جو غیر سنجیدگی ہے اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں مجھے بتائیں آج آپ کہہ رہے ہیں ماسک جو نہیں پہنے گا جو نہیں لگاے گا تو ہم اس کو فائن بھی کریں گے اور اس پر امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے لیکن ایک پریکٹرس میں نے دیکھی ہے ابھی بہت سارے لوگ بائک سپے موجود ہیں جنہوں نے ماسک نہیں پڑا میں نے آج پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ اگر فائن آپ امپوز بھی کر دیں تو یہ قوم دلیر قوم ہے یہ فائن برداشت کر لے گی لیکن بہت سارے زندگیوں کے جن لوگوں کی وجہ سے معاملات ایشو بن رہے ہیں اس پر نہیں جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ قوم ہی سنجیدہ نہیں ہے جب تک عوام سنجیدہ نہیں ہوگی اس وقت حکومت کچھ نہیں سکتا پر عوام سنجیدہ ہو نہ ہو جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو ہم ڈسکس کریں گے کیسز کتنے سامنے آئے ہیں اور گزشتہ روز اموات کتنی ہوئی ہیں اس قبر پہ جائیں گے لیکن ابھی سب سے پہلے جو ہم نے قبر ڈسکس کرنی ہے وہ ہے لیٹ سٹوری ڈیلی سٹی 42 کی جس میں یہ قبر دی گئی ہے کہ شہر میں ساتھوے روز بھی پیٹرول کی قلت برقرار ہے اور کئی پیٹرول پمپ بند رہے جس سے شہری پریشان ہیں سپرا صاحب مجھے بتا دے کہا جا رہا تھا کچھ وقت ہوگا جس کے بعد صورتحال پر کنٹرول پا لیا جائے گا لیکن اب ساتھ روز ہو گئی ہیں ایسا کیا وہ ہے جو اس پیٹرول کی قلت پر ابھی تک کنٹرول ہی نہیں پایا جا رہا مجھے یہ بتائیں پیٹرولیوم مسنوات جب آپ کی انٹرنیشنل لیول پر جا کے اکانومی ڈاؤن ہوئی اس کے بعد پیٹرولیوم مسنوات ہیں ان کی قیمتیں بھی کم ہونی تھی آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو آپ کی وہ کنزمشن ہی نہیں رہ گی اور پھر اگر ہم لہور شہر کی بھی صرف بات کر لیں یا صوبہ پنجاب کی بات کر لیں تو یہاں بھی ابھی تک وہ کنزمشن نہیں ہے جو کرونا وائرس کے آنے سے قبل ہوا کرتی تھی لیکن اس کے باوجود وہ سمرات عوام کو نہیں مل رہے جس پر آپ اعلانات کر رہے ہیں اور اس کو میں کہتا ہوں خود ساختہ طور پر اپنا کریڈٹ لینے کی حکومت جو کوشش کر رہی ہے کہ پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں ہم نے کمی کی ہے اور اس کی وجہ سے عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے کون سا کریڈٹ حکومت لینے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پر تو ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کتنے پیٹرول پر ہم شہر میں بند پڑے ہیں اور جہاں پر پیٹرول مل رہا ہے وہاں پر بھی ایک سپیسیفک اماؤنٹ رکھی گئی ہے اس سے زیادہ پیٹرول نہیں دیا جا رہا تو کس ریلیف اور کس کریڈٹ کی بات سپرا صاحب آپ کر رہے ہیں دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ایک لیمٹ رکھی گئی ہے وہ میرا خیال میں وہ اچھی آپشن ہے چونکہ جب بھی کوئی قلت پیدا ہوتی ہے جب بھی اس طرح کے کوئی بہران آتا ہے تو ہماری عوام جو ہے وہ جتنی آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کہیں سٹور کرنے کی کوشش کر دیا آپ کو یاد ہے کہ جب نواز لیگ کی گورنمنٹ میں بہران آیا تھا تو لوگ وارٹر کولر اور بہت سارے بڑے بڑے برتن لے کے ایون خواتین جو ہیں وہ پیٹرول پامس تک پہنچ گئی تھی ان کی ضرورت نہیں تھی بات یہ ہے کہ قیمتیں کم ہوئیں عوام کو ریلیف ملے یا نہ ملے حکومت دیا یا نہ دیا بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ قیمتیں کم ہونے کے باوجود اگر پیٹرول موجود نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس میں ٹوٹل حکومت کی نہلی ہے آپ پاکستان سٹیٹ آئل کی جانب سے یا آئل کمپنیز کی جانب سے ان کو روک دینا یا سپلائے کو متاثر کرنا اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ ایک بہت بڑا مافیا بیٹھا ہے اس کو یہ نہیں چاہیے کہ عوام سستی چیز کو خرید لے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مہنگے داموں بیچا جائے اور مہنگے داموں اس سے پیسے کمائے جائیں اب لاہور شہر میں میڈیا ٹرائل ہوتا ہے لاہور شہر میں آپ کی حکومتی جو ریاستی جو مشینری ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے یہاں پر حالات کچھ اور ہیں آپ مضافات میں چلے جائیں ڈیڑھ سو روپے لیٹر ایک سو ستر روپے لیٹر تک بھی مل رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ حکومت کے سامنے چیلنج بنے ہوئے ہیں وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ سستی شہر عوام تک پہنچے یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک بار پھر سے پیٹرولیم اس نوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے دیکھیں وہ نہیں ہو سکتا وہ possible نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کا محشت جو انٹرنیشنل لیول پر جو معاملات آئے ہوئے ہیں وہ اس طرح چل رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ اس وقت آپ کی قیمت کم ہوئی اس کو سپلائے کو بحال کرنا کس کا کام تھا آپ کی گورمنٹ کا کام تھا اگر ریاست اس میں ناکام ہو رہی ہے تو اس میں عوام کا کوئی نقصان نہیں ہے عوام کو صرف یہ نقصان ہو رہا ہے ان کی ضرورت کو مطابق اگر ان کو پیٹرول چاہیے یا وہ اپنے پیٹرول پانچ پر جا رہے ہیں تو ان کو مل جائے گا نہیں مل رہا دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے بہت سارے اضلاعات سے سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے اگر سستی شیئر نہیں مل رہی تو پھر ریلیف کس چیز کا گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم کریڈٹ ایک وقت میں دے بھی دیتے ہیں لیکن اگر وہ شیئر مارکیٹ میں ایکزیسٹ ہی نہیں کرتی اس کی فراہمی کو بھی یقینی نہیں بنایا گیا تو پھر عوام کیا کرے گی اب دیکھیں سات دن آپ ایک ہفتہ گزر گیا اس کے باوجود آپ بہران پر کابو نہیں پا سکے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ سپلائی چینج جو آپ کی ہے وہ آئل کمپنی سے ہی متاثر ہوئی جن لوگوں نے آگے پیٹرول پامس تک سپلائی پہنچانی ہے وہ لوگ اس طرح نہیں پہنچا رہے لاہور شیئر کا ڈیٹا سب کے پاس موجود ہے کہ پل ڈے کنزمشن کتنی ہے چوبیس گھنٹے میں کنزمشن کتنی ہوگی میں پھر کہوں گا کہ وہ کنزمشن اب رہی نہیں کرونا وائرس سے قبل جو کنزمشن تھی وہ اب نہیں ہے وہ بہت کام ہو چکی ہے اس کے باوجود بہران رہنا یہ پیٹرول کا نہ ہونا وہ حکومت اور ریاستی مشینٹری پر بہت سارے سوالیاں نشان اٹھا رہی ہے کہ وہ کیوں اس کو ممکن نہیں بنا رہے اور سات روز میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر آپ کو لگاؤ کہ آج صورتحال بہتر ہے تو ابسلی یہ پھر حکومتی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہے پھر یہ ریلیف بھی دے رہے ہیں تو عوام کس کا کوئی فائدہ نہیں اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گے سپرا صاحب سی این جی کی قیمت میں سات روپے پینسٹر پیسے کمی نئی قیمت پینسٹر روپے فی لیٹر ہو گئی ہے یہ تو ایمپورٹڈ گیس ہے یہ ایل این جی ہے اس کو آپ ایمپورٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی جو ریٹ ہے وہ جب متعین ہوتا ہے اس کو مطابق یہ وہ لوگ ہیں سی این جی ہو یا انڈسٹریل سیکٹر ہو یہ تمام لوگ اپنی ایل این جی ایمپورٹ کرتے ہیں اسی قیمت پر خریدتے ہیں ڈالر کی جو ویرییشن ہے قیمت کی اس کے مطابق اس کی قیمت کا تائین کیا جاتا ہے اس کا پیٹرولیوں مسنوات کے ساتھ ہم اس کو لنک نہیں کر سکتے ہاں اس وقت اس کو اس لیے لنک کر سکتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بھی کم ہوئی اور پھر ساتھ میں سی این جی کی قیمت بھی کم ہوئی اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈالر کا جو معاملہ ہے وہ بھی نیٹی آ رہا ہے ڈالر کے حساب سے یہ سی این جی کی قیمتیں جو ہیں وہ کام ہوتی ہیں بہت اچھی بات ہے کہ سستہ این جی ہے حالانکہ لوگ بہت کام آپ اس کو یوں نہیں کرتے ہیں آپ کے لوکل جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں استعمال ہوتی ہے ہائی ایسیس جو ہیں اس میں سلنڈر لگا کے یا سکول وینس جو ہیں اس میں زیادہ تر سی این جی جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر لوگ جو ہیں آپ سی این جی کو استعمال نہیں کر دے لیکن اس کا باوجود ٹھیک ہے اگر سستہ ایندن عوام کو محسر ہے تو چلو یہ تو ہے نا کہ کام از کام سی این جی اویلیبل تو ہے نا آپ نے قیمت کم کی سی این جی اویلیبل تو ہے نا پیٹرول تو قیمت آپ نے کم کی پیٹرول ہے ای نہیں تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے صرف یہ بتا دیں عوام بار بار اب حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں کے اس دور میں ان کی قوت خرید تو اتنی رہی نہیں گئی ہے پھر ہمارے ہاں پہ یہاں پہ جو کاروبار کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب عوام کا یہ مطالبہ کہ آپ کو پورا ہوتا نظر آ رہے یا نہیں کہ اگر قیمتوں میں کمی کی گئی ہے تو اس کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے کب تک یہ مطالبہ پورا ہوتا نظر آ رہے آپ کو مجھے نہیں ہوتا اور نظر آ رہا سات دن میں اگر اس کو کامیاب نہیں کر سکے اور اس میں دو دن لاکڈون بھی ہوا مکمل لاکڈون جس پر آپ نے کہا اس دوران بہت کم شہری جو ہیں گھروں سے نکلے اور اس دوران بھی آپ نہیں اس دوران بھی لوگ لائنوں میں اگر لگے ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی تاک آپ نے کوئی ایسا مصبت یا کوئی پوزٹیو چیز نہیں ہوئی جس پر آپ کہہ سکے ہیں کہ گارمنٹ اس پر کابو پانے جا رہے ہیں مجھے بتائیں آج پیٹرول کی قیمت تقریباً پچاس فیصد کم ہو گئی ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے ڈیزل کی قیمت بھی تقریباً چالیس سے پینتیس فیصد تک کم ہو گئی ہے ایسے ہی ہے آپ کی دیگر جو اشیاء ضروری ہیں جو اس چیز سے لنک ہیں جس میں ٹرانسپورٹیشن بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ان کی قیمتیں ابھی وہیں پر کھڑی ہیں یہ حکومت کا اس کے بعد بہت بڑا امتیان ہوگا کہ آپ یہ پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتیں کم ہوگی ان سے لنک ہونے والی ساری چیزوں کی قیمتیں کب کم ہوگی میرا خیال میں اگر پیٹرول کی فراہمی کو آپ نے یقینی بنا پا رہے تو وہ قیمتیں تو بڑی دور در کنار مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ قیمتیں کم کرے نہ کریں جس کی قیمت کم کی ہے پیٹرول وہی کم از کم لوگوں کو دستیاب ہو جائیں ان کی بنیادی ضرورت ہے دیکھیں آپ کا جو ذرائع عامد و رافتہ ہے چاہے موٹر بائیک ہے چاہے کار ہے جو بھی ہے آپ کی لوکل ٹرانسپورٹ ہے آپ کا جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس میں آپ کے رکشہ کی سواری ہے چنگچی ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان کو پیٹرول کی ضرورت ہے اگر آپ سستی چیز کر اب سستی کو چھوڑ دیں ہم کہتے ہیں کہ سستی چلو ہو گئی اگر اس کو فراہمی یا اس کی آپ کے پاس وہ چیز میسر ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا اس گورمت کا پھر اس گورمت کو جانب سے جو اعلانات کیا جاتے ہیں کہ ہم عوام کو ہر مشکل گھڑی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر مشکل کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں ہم مزید مشکل میں جاتی جا رہی ہے سفرا صاحب پتہ نہیں کہاں سے عوام کو مشکل سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم مزید بھی گفتگو کریں گے اور عوام کی مشکل اب کس طرح سے بڑھ رہی ہے یہ آپ کو بتانا ہے عوام کو بتانا ہے اور عوام کو میسج بار بار یہ دینا ہے کہ خدارہ سیریس ہو جائیے کرونا کی موجودہ صورتحال پر بات ہوگی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو اگلی خبر کی طرف جائیں گے اور اگلی خبر جو ہے ہمیں حالات بہت خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں کرونا وائرس کی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانے باوام کا روائیہ کہیں سے بھی سنجیدہ نظر نہیں آ رہا ہے چھائیسو انیس نئے کیس سامنے آئے ہیں اور سولہ امبات ہو چکی ہیں سپرا صاحب کیا کہیں گے دیکھیں جس طرح ہم پروگرام کے آغاز پہ بھی بات کر رہے تھے حالات اب وہ ہمارے کنٹرول میں رہی رہے اور آپ ڈاکٹرز کی جانے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ حالات اب اپنے کنٹرول میں نہیں رہے اور پھر جو آپ کی مجودہ صورتحال ہے جس کو آپ ایز ای آبزرور بھی ہم دیکھیں تو وہ بھی حالات اب اس طرف نہیں رہے کہ ہم کہیں کہ ہم کرونا وائرس پر کابو پا لیں گے یا کرونا وائرس کو جلد کابو کر لیا جائے گا تو اسے ہزار تک آپ کی ریشو آ رہی ہے پیشنٹس کی تو آپ کہاں پر ان کو کرنٹائن کر سکیں گے کہاں پر ان کو بٹھائیں گے کہاں پر ان کو ٹریٹمنٹ دے سکیں گے اور اب تو ویسے بھی سیریس مریض یہ ہیں کیونکہ آپشن یہ دے دی گئی ہے کہ گھر میں بھی آپ اپنے آپ کو کارنٹین کر سکتے ہیں اب ہسپتالوں میں جو مریض آ رہے ہیں جن کے لیے کوئی سپیس نہیں وہ سیریس مریض ہیں مجھے یہ بتائیں بہت اچھا آپشن ہے کہ آپ گھروں تک محدود رہ کے آپ اپنے آپ کو کرنٹینہ کر لیں یا آئیسولیشن میں چلے جائیں لیکن ہمارے ہاں کتنے وہ خاندان یا کتنے گھر ہیں جن کے پاس آئیسولیشن کی یہ سہولت ہو سکتی ہے بہت کم ہے ہمارے ہاں ریشو زیادہ تر گنجان آباد آبادی ہے ہمارے پاس بہت کم علاقے ہیں جو ابھی ہمارے جو لاہور آباد میں ڈیولپ ہوئے ہیں اس میں تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس موجود ہو اس طرح کی سہولت لیکن آپ اندرون شہر کی بات کریں یا باگبان پورا شالہ مار کا علاقہ ہے درم پورا مصطفی آباد یہ جو پرانے علاقے ہیں اندرون لاہور یا بھاٹی گیٹ یہ علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کا آئیسولیشن آپ نہیں کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ عید الفطر پر جو حکومت نے خریداری کے لیے یا شاپنگ کے لیے مارکیٹس کو کھولا اب ہم نے اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اگر اس پریشر کو برداشت کر لیا جاتا کوئی اتنی بڑی بار نہیں تھی کہ شاپنگ نہ ہوتی اس کا خمیازہ تو ہم بھگت رہے ہیں ابھی جو کچھ ہو رہے ہیں ہمارے اردگرد وہ کیا کسی کو نظر نہیں آرہا یہ اگلی خبر ہمارے پاس ہے شہر کے ریسٹورانٹس میں ایسو پیس کی کھلم کھلا کھلا فرزی کی جا رہی ہے چلے جو وقت گزر گیا وہ ہم نے دیکھ لیا اب جو کچھ ہو رہے ہیں اب جو آپ آسانیا کاروبار کے نام پر پیدا کر رہے ہیں اس میں بھی کھلم کھلا کھلا فرزی ہیں ایسو پیس کی کی جا رہی ہیں تو ہم تو ابھی بھی خود تباہی کی طرف جانے کو تیار ہیں دیکھیں پھر آپ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جس میں برخصوص ہماری پولیس شامل ہے ان کو پھر فری ہینڈ آپ دے دینا چاہیے یہ عوام جو ہے وہ اعلانات پر یہ جو اپیلوں پر یا ریکویسٹ پر یا درخواستوں پر یا موجودہ حالات کو دیکھنے کے باوجود اگر اس پر عمل درامت نہیں کر رہی تو میرے خیال میں اب پولیس کو فری ہینڈ دے دینا چاہیے اور وہ فری ہینڈ آپ کو بھی سمجھا رہی اور ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں ان کو بھی سمجھا رہی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہی حال ہوگا اسی کے ذریعے یہ لوگ گھروں تک بیٹھیں گے اسی کے ذریعے اگر کسی جگہ پر خریداری کرنے آئیں گے تو ایسو پیس پر عمل درامت کریں گے آپ نے ٹھیک کہا کہ جو چھوٹی دکانیں ہیں جس میں آپ کے برگر پوائنٹس ہیں جس کے علاوہ آپ کے جو فاس فوڈ کے پوائنٹس ہیں یا دکھر جو ہوتلز ہیں ریسٹورنٹس ہیں چھوٹے بڑے تو بھی کھولے ہی نہیں ہیں بڑے لوگوں نے تو کھولے نہیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ جب تک آپ نے بیٹھ کر کھانا نہیں کھلانا اس وقت تک اس کے حالات نہیں ہو سکتی یہ چھوٹے چھوٹے مرکز اگر کھولے ہیں ان پر ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہو رہا اور عوام نے ہی کر رہی مجھے بتائیں کہ ماسک نہ لگانا یا گلاوز کا نہ پہنا یا سوشل ڈسٹنس کر لینا یا تین چار فیٹ تک دور پر اگر آلائن میں کھڑے ہو کر کوئی چیز آپ خرید لیں تو یہ کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہو جانا آپ کی اپنی اس میں حفاظت ہے اپنی حفاظت ہے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی حفاظت ہے اور سب سے بڑھ کر جن کے لیے آپ یہ چیز خریدنے کے لیے آئے ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑی حفاظت ہے اگر خدا نہ خواستہ اسی خریداری کے دوران پانی سے دس منٹ کے دوران آپ متاثر ہو سکتے ہیں تو وہی متاثرہ سکت جب گھر جائے گا جن کے لیے وہ چیز لے کر جاری ہے تو پوری فیملی کو متاثر کرے گا اس لیے اگر یہ سوچ ہم لوگ رکھ لیں گے تو کچھ بہتر ہوگا میں نے لاس پروگرام میں کہا تھا کہ لوگوں کا اعتماد اٹھتے ہیں گامرڈ نے فرنٹ لائن پر آگر کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر لوگ اب اعتماد کریں کہ یہ ہے اس وقت کرونا شروعنا کچھ نہیں یہ والی چیزیں ہو رہی تھیں اب دیکھیں خوف کیوں بڑھ رہا ہے آپ کی شرائع اموات بڑھ رہی ہے آپ کا سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وینٹی لیٹر ہمارے پاس موجود نہیں ہیں آکسیجن پر لوگ چلے گئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ دوبارہ وہ خوف کی فضاء بن رہی ہے اور اموات بھی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 30 پلس لوگ جو ہیں اس میں زیادہ شامل ہیں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ خطرہ ہے لیکن یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ینگ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں دیکھیں جو لوگ نکل رہے ہیں آپ دیکھیں کہ 30 سے 45 سال کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ نے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری ہے آپ کے 99 پرسنٹ یہ وہ لوگ ہیں جو نوکریاں کرتے ہیں جو ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں جو نوکری پیشہ لوگ ہیں یا پھر چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں یہ 30 سے 45 سال کے لوگ ہیں یہ لوگ جب گھروں سے نکلیں گے ایفیکٹ بھی انہوں نے ہی ہونا ہے اب دیکھیں آپ کو اب وہ ایڈڈ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نظر نہیں آتے بہت کم تعداد ہے لوگ محدود بھی ہوئے ہیں لیکن آپ کہیں کہ ایس او پیز پر یہ آسانی سے قوم عمل درامت کرے گی یہ پائنسو روپیہ جرمانہ ادا کرنے پر عمل درامت کرے گی ممکن ہی نہیں آپ دو روز سے کر رہے ہیں نا ایسے ہی ہے اس کے باوجود آپ کو موٹر بائی پر چارچا لوگ میں رہا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی دکانوں پر ریسٹرانٹس پر ایس او پیز پر عمل درامت نہیں ہو رہا لیکن سی ایم صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایس او پیز پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا کب میرا یہ سوال ہے جو تو پانی سیرت اٹا پا جائے گا ابھی بھی گزر چکا ہے پانی سر سے ابھی بھی پانی گزر چکا ہے سر سے آپ دوکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آپ میں آپ کے پاس کوئی سمٹمز ہیں تو آپ ٹیسٹ کروانے کی بجائے آپ گھر پر ایس اولیٹ ہو جائیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اب گھر گھر کی کہانی یہ بنتی جاری ہے جو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بہت بڑے بہرانی کیفیت کی طرف ہم چلے جائیں گے ہمارا محکمہ صحت کا نظام اس کو افورڈ نہیں کر سکے گا ڈاکٹرز بلکل بجا کہہ رہے ہیں کہ جب لاکڈاؤن ہم نے سخت کرنا تھا جب لاکڈاؤن کرنے کی ضرورت تھی اس وقت ہم ہر چیز کو کھولنے جا رہے ہیں اس سے ہم لوگ زیادہ متاثر ہوں گے مجھے بتائیں کہ اڑائی ماہ تک آپ نے مزدور کو مزدوری نہیں کرنے دی آپ نے مزدور کے چولوں کو ٹھنڈا کیا ہے آپ نے ایک ہفتہ انجیوز کے ساتھ مل کر راشن تقسیم کیا اس کے بعد ختم ہر چیز اس کے بعد جب ہر چیز بڑھ گئی جب آپ ایک لاکھ سے تجاوز کر گئے پاکستان میں کیسز اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کھولنے جا رہے ہیں مارکٹس کو کھول دیں ساری چیزوں کو کھول دیں پھر کہیں کہ ایس او پیس پر عمل درامت کریں کیسے ممکن ہوگا ممکن ہی نہیں ہے ایسا ہو آپ کو آپ اس طرح کریں دیکھیں اس وقت حالات خراب ہیں آپ پندرہ دن کے لئے سخت لاکڈون کریں سخت لاکڈون کریں لوگوں کو گھروں تک محدود کریں آپ کہتے ہیں کہ چودہ دن کے دران اس کے ساری چیزیں حالات سامنے آ جاتی ہیں چودہ روز میں جو جو پیشنٹ ہوگا وہ نکل آئے گا آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں حالات ٹھیک ہو جائیں گے پوری دنیا نے اسی طرح کیا بلکل ایسا یہ جب ہمارے پاس پوری دنیا نے کنٹرول کیا اچھا یہاں پہ سپرہ سام میں یہ پوچھنا چاہوں گی سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ سخت فائنینشل ڈیسپلن کی پالیسی پر کاربند رہتے ہوئے عام آدمی کی فلاح پر توجہ دیں گے آپ نے پہلے کتنی توجہ دی ہے اب آپ کس توجہ کی بات کر رہے ہیں اور توجہ کب دی جائے گی وہی بات ہوگی پانی سر سے گزر چکا ہے اب کن چیزوں کا انتظار کیا جا رہا ہے آپ کی توجہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے دیکھیں توجہ اب مجھے بتائیں جب شروع تھا اس وقت سی ایم صاحب خود جاتے تھے خود بریفنگ دیتے تھے خود ٹویٹ کرتے تھے اب آپ کو وہی نظر نہیں آرہا اب آپ کو آپ کی وزیر صحت صاحبہ کہیں نظر نہیں آرہی ہے اب کہاں پر ہے اب اگر آپ کو ایکٹیو نظر آرہے ہیں تو صرف ایک صبح وزیر تجارت میاں اسلم اقوال جو ہیں وہ آپ کو نظر آرہے ہیں وہ مارکیٹس کے دورے بھی کر رہے ہیں وہ لوگوں تاجروں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں وہ تاجروں سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ سختی سے بھی بات کر رہے ہیں کرنی بھی چاہیے کرنی بھی چاہیے جب آپ ریاست کے سامنے کھڑی ہوں گے یا ریاست کی ریکویسٹ کو آپ ریکویسٹ نہیں سمجھیں گے تو سختی کرنا ان کی مجبوری ہوگی اور کرنی بھی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ریاست کے ساتھ عوام کو ملنا ہوگا ادروائز حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ آپ لوگ خود ہی گھروں تک محدود ہو جائیں گے گورنمنٹ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حالات نہ ہیں جو دیگر ممالک میں ہوا کہ ایسی وبا پھیلی کہ لوگ خود ہی گھروں تک محدود ہو گئے آپ کو لاکڈون کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑی اور الٹی میٹلی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ تک آپ کو یہ وقت گزرا اور اس کے بعد آپ کا حالات ٹھیک ہوئے آئے دیکھیں ان کا معاملات زندگی دوبارہ بحال ہو رہے ہیں وہ اپنی لائف پر دوبارہ واپس آ رہے ہیں اور ہم لوگ جہاں وہ مشکل کے طور جاتے جا رہے ہیں اور ہم نے سیکھنا تھا ہمارے پاس مثالیں تھیں ہم بلیسٹ اس حالات میں تھے کہ ہمیں سب کچھ پتا تھا کہ آپ پلاننگ کرنی ہیں لیکن ہماری پلاننگ ہمیشہ سے ناکس رہی دیکھیں پلاننگ ہم اس وقت کرتے جب ہمارے پاس ریسورسز ہوتے مجھے بتائیں کہ اربوں روپیہ کے آپ نے کہا کہ ہم لوگ ٹریٹمنٹ دیں اربوں روپیہ کے آپ نے کرنیتینہ سینٹر بنا دی ہے لیکن ایس سو پیس پر عمل درامت نہ ہو سکا نہ وہاں ہوا اور نہ باہر کہیں کیا جائے آپ نے ناکے لگایا کہ پلیس والوں کو کھڑا کیا وہ متاثرین میں شامل ہو گئے آپ نے ٹریفک والڈنز کو کھڑا کیا وہ متاثرین میں شامل ہو گئے بات یہ ہے کہ سختی ہوتی یہ جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو آٹھ نو بجے جب بیریئرز کو بند کیا جاتا تھا سڑکوں کو بند کیا جاتا تھا ہر بندے کا ذہن میں ہوتا تھا کہ آٹھ بجے کے بعد اگر میں سڑک پر آوں گا تو مجھے چار پانچ گھنٹے مجھے لگ جائیں گے گھر پہنچت ہو گئے یہ والا رویہ جہا ہے اس وقت ضرورت ہے اس وقت ضرورت ہے بجائے کہ آپ ان مالز کو کھولیں ان شاپنگ سینٹرز کو کھولیں جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو اس وقت بھی آپ کے بزار دیکھیں کھولے ہوئے ہیں بلکل ایسے ہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ شاپنگ کے جو آپ کو حالات نظر آئے کتنی لوگ نکلے اید الفطر پر ٹھیک ہے تہوار ہے آپ کا خوشی کا تہوار ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو دوسری چیزیں بھی دیکھنی ہیں جس کی وجہ سے پورے لاکھوں کروڑوں اور عمام کا مسئلہ چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھنے ہیں اس کے باوجود لوگ نکلے اور آج بھی اگر آپ بزار میں چلیں کسی وقت بھی وزٹ کر لیں ایس او پیس پر عمل درامت نہیں ہو رہا کہیں پہ بھی نہیں کیا جا رہا تو پھر میں تو صرف یہ کہوں گی کہ جن لوگ کی یہ ذمہ داری ہے آیا وہ جا کے مارکٹس میں وزٹ بھی کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں کیا حالات ہیں تو یہی وہ وقت ہے جس میں اب ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے عوام بھی اور حکمران بھی ورنہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے وقت پتہ نہیں آنے والے حالات جو ہیں وہ کسی کے قابو میں رہیں گے یا نہیں بلکل صحیح آپ نے بات کی سپرا صاحب ہمارے پاس یہ آپشن نہیں رہ جائے گی کہ ہم خود با خود اپنے گھروں تک محدود ہو کے رہ جائے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کے ایک بار پھر سو خوش آمدید کہیں گے تو کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال ہم نے ڈسکس کی اور پھر دو دن کے لوگ ڈاؤن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میری سمجھ سے باہر ہے جو کہ ابھی میری نظروں کے سامنے سے گزری ہے سپرا صاحب بہڑ والا چوک پر کل ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ رش تھا لوگ ڈاؤن وہاں نہیں تھا کیا لوگ ڈاؤن تھا کیوں نہیں تھا اور پھر وہاں پر عمل درامت کس نے کرنا ہے مجھے صرف وہ بتا دے وہ جگہ ایسی ہے کہ پولیس سے یا پھر آپ کے حکمرانوں سے وہ جگہ چھپ کے رہنے والی ہے یا وہ مارکٹ کا کوئی بہت اندر جا کے حصہ تھا جو کسی کے نظروں سے نہیں گزرا سامنے پولیس لائنز ہے سماس سامنے اس کا ہیڈکوارٹرز ہے اس کے بعد وجود آپ کے ریلوے ہیڈکوارٹرز کا کھالاتے ہیں آپ کے سارے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں مجھے بتائیں کہ وہ جو کورنر ہے آپ کا حاجی کیمپ بلکل اپوزیٹرز ہے بلکل وہ پورے پولوٹ جہاں کئی کنال پر مستمیل وہ ہے وہ اگر دکانیں کھلی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایس او پیس کے مطابق لاکڈاؤن نہیں کیا نہیں کیا اور بہت بڑی تعداد میں آپ فوٹیج اگر ہے ہماری پروڈیسر کے پاس تو اس کو دکھائیں کہ اتنی بڑی تعداد میں بچوں اور اپنے فیملیز کمرا لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں اور وہ شاپنگ کر رہے ہیں اور کوئی ماسک نہیں ہے کوئی گلاوز نہیں ہے کوئی ایس او پیس پر عمل درامت کاری نہیں سکتے یہ مجھے سکتا دیں آپ کے دو دن کے لاکڈاؤن کا مقصد کیا ہے آپ تو خود اپنی چیزوں پر عمل درامت نہیں کر رہے ہیں تو پھر عوام کو آپ کس چیز کا ذمہ دارتے رہے ہیں جو مجھے سمجھاتی ہے نا آپ نے سیٹرڈے اور سنڈے کیوں رکھا ہوئے جو مجھے میری ناکس جو سوچ ہے اس کے مطابق اگر میں کہوں تو اس کے مطابق یہ ہے کہ سیٹرڈے اور سنڈے لوگ گھر میں ہوتے ہیں لوگ فیملیز کے ہمراہ نکلتے ہیں گامر نے شاید یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے لوگ فیملیز کے ساتھ بچوں کے ساتھ نکلتے ہیں لہذا اس بات کی حوصلہ شکنی کی جائے کہ وہ فیملیز کے ساتھ نہ نکلیں لیکن اس کے باوجود اگر کسی جگہ پر آپ کا لیک پوائنٹ ہے آپ نے کسی چیز کو نہیں اس کی طرف نظر کی تو وہ یہ آپ حالات دیکھ لیں تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگوں کے روئیے کو بار بار ڈسکس کر رہے ہیں آپ کی اپنی پلاننگ جو ہے آپ کے انڈ سے ناکس ہے جس کی وجہ سے ہم یہ نتیجہ بھگت رہے ہیں اگلی قبر کی طرف جائیں گے اگلی قبر ہمارے پاس ہے چکی مالکان نے بھی آٹا تین روپے کلو مہنگا کرنے کا اعلان کر دیا ہے ہر کوئی جو ہے وہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کو تیار ہے سب ہی لوگ اپنا گردار ادا کرتے جانے ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے حکومتی ریٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے میں تو ماشاءاللہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ حالات ہمارے پاس چل رہے ہیں اس پہ لکھا ہو ہے کہ دو ہزار روپے من گندوں مل رہی ہے اب آپ کی قیمت جو ہے وہ چودہ سو روپے ہے اور چھ سو روپے فی من کے حساب سے اگر چکی مالکان اس کو خرید رہے ہیں تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے خرید رہے ہیں اگر یہ بات آن ریکارڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دو ہزار پی فی من کے حساب تک خریداری کر رہے ہیں تو یہ دیکھ رہا ہوگا بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے ہمیشہ ہر جگہ پر ناکام نظر آ رہی ہے پیٹرول ہو ایس او پیز ہوں یہ آٹے کا معاملہ چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو معاملہ چل رہے ہیں کہ ہم نے چینی کو پکڑا سکسٹی فائی روپیز سے پکڑا نائنٹی تک لے گئے کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا آٹے کا بھی یہی حالات ہوں گے اور یہ معاملہ بھی سے نہیں چل رہا ماہ رمضان سے کبل یہ معاملہ چل رہا ہے ایک سو بیس روپے فی آپ نے توڑا کے حساب سے جو ہے بوری جو ہے اس کے آپ نے اضافہ کیا اس کے بعد پھر اس میں مزید اضافہ کیا اور آج چکی مالکان بہت کم لوگ جہاں وہ چکی کا آٹا کھاتے ہیں چونکہ مہنگے دھاموں ہوتے ہیں آپ دوسرا آٹا جو فائن آٹا ہے وہ سست ہوتا ہے آپ وہ خرید لیتے ہیں چکی مالکان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مہنگی گندوم مل رہی ہے ہم مہنگ آٹا بیجیں گے مہنگی گندوم ان کو کون دے رہا ہے اس پر ریاست کو دیکھنا ہے نا آپ کا مافیا جو بیٹھا ہے آپ نے اس کو پکڑنا ہے نہیں پکڑ دے چونکہ ہمارے سرمایہ دار جو لوگ ہیں ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں ہمارے سیاست دان ہیں وہ ہی زمیدار ہیں وہ ہی بہت بڑی تدال میں گندوم جو ہے اس کی پیداوار کرتے ہیں وہ ہی مارکیٹ میں لاتے ہیں سپرائیس ہم ماضی میں ہم یہ باتیں سنتے تھے حکومت کے اپنے لوگوں کے مفادات ہیں اپنے کاروبار ہیں جس کی وجہ سے عوام کا نہیں سوچا جا رہا تو اب کیا تبدیلی ہے مجھے بتائیں سیاست دان سیاست چیز ہی ایسی ہے کبھی کسی کا نہیں سوچا جاتا سیاست نام دیکھیں نا ہم عام روٹین میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سیاست نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ کسی کو نہیں دیکھتے آپ کی کسی کو دکھ ہے سکھ ہے کیا معاملات چال رہا ہے کوئی چکر نہیں ہے یہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر ایک دن کیا چند گھنٹے بھی آگ گزار نہیں سکتے روٹی ایسی چیز ہے جو آپ نے چھانی ہے وہ چاہے سیاست دانے وہ چاہے پھر یہ لوگ جو چیزیں بیچ رہیں گے ہیں ان سب لوگوں کے ضمیری مر چکے ہیں ان لوگوں کو یہ بھول چکا ہے کہ آیا اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے وہاں پر بھی جانا ہے اور وہاں پر بھی ہم لوگوں نے حساب دینا ہے دیکھیں ریاست چلانے کے لیے کوئی قانون قائدے تو ہمارے پاس موجود ہے نا قانون ہے ہمارے پاس میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ ابھی گندم کی کٹائی مکمل نہیں ہوئی ہمارے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر گندم کی کٹائی ابھی ہو رہی ہے اور گندم کے یہ حالات ہیں کہ آپ کے پاس آٹا مہنگا ہو رہا ہے چکی مالکان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مہنگے داموں گندم مل رہی ہے ہم لوگ مہنگا کریں گے آٹا اور عام روٹین میں جو فائن آٹا ہے جو فلور ملز والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہڑتال پہ چلے جائیں گے قیمتیں نہ بڑھائی گئیں نان اسوسییشن جو ہے وہ نان اور روٹی کی قیمتیں بڑھا رہی ہے یہ سارے معاملات لنک اس کے ساتھ کر رہے ہیں گندم کے ساتھ کر رہے ہیں گندم کی پیداوار ہوئی آپ کہتے ہیں کہ تاریخ میں سب سے زیادہ گندم ہم نے خرید دی اور آج تو کئی سٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی کہ ہم اس کو برامت کرنے کے ہو جائیں گے اپنے مسائل آپ کے حل نہیں ہو رہے آپ ایکسپورٹ کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ گندم جہاں سے آ رہی ہے وہاں سے پکڑے ریٹ کو کنٹرول کریں چکی مالکان کے پاس کنٹرول ریٹ آئے گا تو وہ آپ کے کنٹرول ریٹ پر بیچے گا فلور ملز کو ان کی پیداوار کو مطابق اسی قیمت پر ملے گئے گئے گندم تو وہ بھی اسی قیمت پر بیچیں گے بات یہ ہے کہ گندم اللہ کون رہا ہے گندم کی سپلائے کون کر رہے ہیں اس پر آپ نہیں جاتے آپ ان کو پکڑتے ہیں جو خرید کر آگے بیچتے ہیں بھائی مہنگے داموں ایک چیز خرید کر کاروباری شخصی آتا ہے نا تو یہ سب چیزیں سپراہ صاحب کیا حکومتی جو ہمارے عہدے داران ہیں جن کا کام یہ چیزیں کنٹرول کرنا ہے مینٹین کرنا ہے ان کی نظر میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں اور بس تو اس سب کچھ پتا ہے اس چیز کو خود نظر انداز کیا جا رہا ہے خود مہنگائی کو جو ہوا دی جا رہی ہے خود لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے دعوے یہ کیا جا رہے ہیں کہ ریلیف دیا جا رہا ہے اب گندم کے چلیں یہ تو صورتحال ایک طرف ہو گئی آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے آپ کی وجوہات ایک جگہ پہ آپ سبزیوں کی قیمتیں نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں مکہ کالونی سے خبر ہے جہاں پر سبزی پروشوں کی منمانیوں کا سلسلہ جاری رہا اس کے بعد موڈل بازاروں میں لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں ملک میں خوف کی فضا ہے وہاں پر جہاں ریلیف دینا چاہیے عوام کو تحفظ فرام کرنا چاہیے حکمرانوں کو بتانا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں وہاں پر یہ سب کیا جا رہا ہے کہاں جائے گی عوام دیکھیں میڈل مین جو کردار ادا جب تک کرتا رہے گا ہم حالات ٹھیک نہیں کر سکتے اور میڈل مین کون ہوتا ہے آپ کی آڑت چلانے والا ہوتا ہے آپ کی سبزی منڈی میں جو ایک ٹیبل بہت بڑا ٹیبل لگا کے جو بیٹھا ہوتا ہے بندہ اور جو آوازیں لگا رہا ہوتا ہے سبزی کی یا پھل کی قیمت کی اس بندے کو آپ کو پکڑنا ہوگا کہ وہ اتنے پیسوں میں وہاں سے کیوں نکال رہا ہے دیکھیں ہم جڑ سے نہیں جاتے ہم گراس روڈ لیول پہ نہیں جاتے کسان نے چیز دے دی سبزی منڈی میں سبزی منڈی سے جو ریڈ نکلے گا اب چھوٹا دکان دا رہا ہے یہ ریڈی بان ہے مجھے بتائیں وہ اگر سو رپے کے خرید کوئی چیز خرید رہا ہے تو ایک سو بیس رپے میں بیچے گا وہ سو کی تو نہیں بیچے گا اس کی وجہ ہے کہ اس نے شام میں جا کے بچوں کی کفالت کرنے بچوں کا دودھ بھی لینا ہے کوئی روزی کمائے گا تو لے کر جائے گا بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم ایک سو بیس والی چیز جو ہے وہ ایک سو بیس رپے میں وہ آ کے فروف کریں نہیں آپ منڈی میں کنٹرول کریں آپ سبزی کی قیمت کنٹرول کریں ابھی تو سبزی جو ہے وہ موسمیات کی سبزی چل رہی ہے موسمی سبزی ہے آپ کیا پھل جو آ رہا ہے آپ کو دیکھیں عام ابھی آ رہا ہے عام شروع میں آیا تین سو رپے کلو تھا ابھی سو رپے کلو اسی رپے کلو تک آ رہا ہے کسی جگہ پہ سکسٹی فائر رپے پر جی بھی لکھا ہوا ہے بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں شروع ہو جائیں گے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے پھل دگر جو پھل ہے اس میں لیچی کی قیمت اس وقت تین سو رپے ساڑھے تین سو رپے کلو تک جا پہنچیں ابھی آ رہا ہے پھل علو بخارہ جو ہے ڈیڑھ سو دو سو رپے اب بات یہ ہے کہ جب تھوڑا سا زیادہ آ جائے گا پھل اس وقت یہ قیمتہ ڈاؤن ہو جائیں گی ایک طرف عوام مشکل میں ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ان کے بعد آٹا نہیں ہے ان کے بعد روزگار نہیں ہے وہ روزانہ کمان نہیں سکتے مزدوری کا مزدور جو ہے متاثر ہو رہا آپ خود کہتے ہیں کہ کروڑا عوام متاثر ہوئی ہے کروڑا مزدوری سے متاثر ہوئے اس کے باوجود اگر یہ بنیادی ضروری اور یہ اشیاء ضروریہ جو ہیں ہم ان کی فرامی کو یقینی اور سستے اور میار کا مطابق نہیں کریں گے تو میرا خیال میں ریاست کو اب سوچنا ہے ریاست کو سختی کرنی ہے دیکھیں میاں اسلام اکواہ صاحب بڑی تنقید ہو رہی ہے سبائی وزیر تجارت پر جب انہوں نے کہا کہ کسی جگہ پر ایک دکان میں ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہوگا تو مارکٹ پوری باندھ ہو ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے ہونی بھی چاہیے اس پرانی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے آپ جو مرضی کیے جائیں وہ آپ سے اپیلیں کر رہے ہیں اور آپ لوگ اپنی مانمانیہ کیے جائیں اور لوگوں کی زندگیں دور پر لگائی جائیں یہ نہیں ہو سکتا اس لیے ریاست کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی انتہائی ضرورت ہو گئی ہے اور اب انتظار بھی اسی چیز کا ہی ہے کہ حکومت کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ریاست کی جو ذمہ داری ہے کم از کم اس پر عمل درامت ہوتا کہیں نظر آئے تب ہی یہ جو لوگوں کے روئییں ہیں یہ بھی ہمیں کنٹرول ہوتے نظر آئیں گے بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد ہم شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے سٹے ویداز بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اگلی خبر ہمارے پاس ہے ریلوے کو سالانہ آمدنی میں پانچ حرب سے زائد خسارہ بیس مئی سے ٹرین آپریشن کی بحالی کے باوجود ریونیو میں کمی کا سامنا ہے سپرس آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو ہر ڈپارٹمنٹ کا ہے اس میں نہیں رونا رونا کسی کو چاہیے اب یہ حالات ہی ہیں ہر جگہ پر خسارہ ہوگا دیکھیں ہم لوگ متاثر ہوئے ہیں ہر بندہ متاثر ہوئے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ متاثر ہوئے اب اس پر ریلوے یا ریلے وہ کام کہیں کہ ہم خسارے میں چلے پہلے ہی خسارے جو کوئی نمی گالدہ نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے معاملات پوری دنیا میں معاملات خراب ہوئے پوری دنیا میں ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خسارے میں گیا ان کو نقصان ہوا یہاں بھی یہ ہوا جب آپ نے ٹرین مجھے یہ بتائیں جب ٹرین چلتی تھی کرونا سے پہلے جب آپ کا آپریشن جو ہے وہ ٹوٹر خسارہ تو آپ کا تب بھی تھا اس وقت تو آپ یہی کہتے تھے کہ ہم لوگ خسارے میں جا رہے ہیں آج اگر کرونا آگیا کرونا کی وجہ سے آپ متاثر ہوئے ہیں آپ کو ٹرینیں بند کرنا پڑیں جو کہ مجبوری تھی بند کرنا ضروری بھی تھا آپ نے بند کیا اس کی وجہ سے آپ بات میں کہیں کہ ہمیں اتنے ارپور روپے کا خسارہ اور ہم نے کچھ ٹرینیں چلائیں اس کے باوجود ہم خسارے ہیں بھائی ساری چلا کر آپ خسارے میں تھے کچھ چلا کر آپ خسارے میں ہی رہیں گے نا یہ تو کومن سینس ہے اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے اس لیے اب ان ڈپارٹمنٹس کو یہ بات کرنا جو ہے مناسب نہیں لگتا مجھے بتائیں میرے پاس جو ڈپارٹمنٹس ہیں دونوں کی ریکوری جو ہے انتہائی متاثر ہوئی ایس انڈی پیل کی ریکوری بلنگ کی صورت میں اس لیول پر چلی گئے یہ تاریخ میں کبھی نہیں گئی ہوگی لیسکو کی ریکوری تیس پیسہ تک ڈاؤن ہوگی انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں ہماری ریکوری لوگ پیسے نہیں دے رہے بات یہ ہے کہ جب آپ پر ایک عذاب الہی جو ہے آیا ہوا ہے اس عذاب الہی کی وجہ سے ہر بندہ متاثر ہو رہا ہے تو ان ڈپارٹمنٹس کو بھی آپ خموشی سے بیٹھ جانا جائیے عربوں کھربوں روپے نہیں سنانے چاہیے گامٹ کو گامٹ تو پہلے عام شیری کو سبزی پھل فروٹ جو پورا آٹا نہیں پورا کر پا رہی وہ آپ کو عربوں روپے کہاں سے دے گی روٹی دور ہو چکی ہے روٹی آٹا مہنگا کر دیا گیا ہے لوگ اپنے گھروں کا پورا خرچ نہیں چلا پا رہے جہاں پر فیملیز بڑی ہیں لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح سے اپنا گزر بسر کریں اس پر یہ خسارے میرے خیال سے یہ چیزیں جو ہیں ابھی بالکل بھی میٹر نہیں کرتی ہیں اور پھر جنہوں نے اس پر نوٹس لینا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نوٹس نہیں لے رہے تو یہاں پر آکے یہ خسارے دیکھے جائیں گے تو یہ تو میرے خیال سے خیر وقت ہی نہیں ہے ابھی اگلی خبر کی طرف چلے جاتے ہیں میٹرپولیٹن کا آپریشن کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن بیس روز مکمل صفایہ ہوگا کیا کہیں گے سپرہ صاحب یہ آپریشن بار بار ہوتے ہیں ہم نے کبھی ان آپریشن کے نتائج پرمننٹ نہیں دیکھے صفایہ پوسیبل نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں تھانا کہ تبدیلی آگئی تبدیلی کی گورنمنٹ آگئی نیا پاکستان بن گیا نیا پنجاب بن گیا ساری چیزیں نہیں ہوگی اس کے بعد لاہور شہر میں جو آپ کی اہم شہرائیں ہیں ان پر تجاوزات ختم ہوں گی ریڈی بان نہیں ہوں گے سڑکیں سموت ہوں گی آپ کی ٹرافک کی روانی برقرار ہوگی ساری چیزیں جو ہیں ایز ایز چل رہی ہیں کسی پر کچھ بھی نہیں ہوا صرف ایک ہی چیف جسٹس اور پاکستان کے حالات جب وہ ساکر مصار صاحب تھے اس وقت ہوا کہ آپ نے کسی بندے کو پکڑا بھی منشاہ بام کا نام جو آتا ہے وہ بھی اس کے پسے پر محرکات کچھ اور تھے کیا ہوا کس نے اپلیکیشن دی کیا ہوا کس کے پلوٹ پر قبضہ تھا وہ ساری چیزیں بات یہ ہے کہ اس وقت بھی سرکاری اراضی پر آپ کب قبضہ دہو رہے ہیں آپ مزہ فات میں چلے جائیں کئی کنال اراضی جو ہے اس پر تعمیرات ہو چکی ہیں وہ اس پر لوگ جو کابیز بیٹھے ہیں اور سالہ سال سے کابیز ہیں اور عدالتوں میں کیسی زیر سماد ہیں بات یہ ہے کہ آپ یہ تجاوزات صرف ختم کر لیں کہ ریڑی بان جو ہیں وہ مین شہروں پر ختم نہ ہوں عام جو مارکیٹس ہے اس کے سامنے جو سجنے والے جو ٹیبل ہیں اس پر جو دکانیں سجتی ہیں وہ نہ ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی غیر ضروری اور غیر قانونی جو پارکنگ سٹینڈز بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہوں تو تجاوزات ساری ختم ہو جائیں گی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے آپریشن کر کے فالو اپ کرنا پھر اس کو فالو رکھنا اور ایک مسلسل پروسس کے ذریعے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ آپریشن کیا ہے اس کے بعد اس پر تعمیرات ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں یا کیا حالات ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں آپ نے آپریشن کر دیا آپ نے آپریشن کر دیا آپ نے سٹیٹمنٹ یہ دے دی کہ کمیشنر نے اس کا نوٹس لے لیا ہے ایسے تو کئی نوٹس لیے گئے ہیں آپ جب تک فالو اپ اپریشن نہیں کریں گے بار بار اس چیز کو چیک ان بیلنس نہیں رکھیں گے لوگوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگائیں گے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں پھر آپ کی سٹی ڈسٹر گورنمنٹ ہو گئی پھر آپ کے جتنی سٹی ٹرافک پولیس ہو گئی یہ سب لوگوں کا تعاون جو ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے میں تو کہوں گا یہ سیکنڈری چیز ہے تجاوزاد اس وقت یہ ہمیشہ رہ نہیں ہے یہ ختم نہیں ہونے والی آپ اس کو ختم کر بھی نہیں سکتے چونکہ وہی تاجر برادران وہی تاجر اسوسییشن جن لوگوں نے آپ کے الیکشنز میں آپ کی پرنٹ کروانی ہوتی ہے وہی لوگ جو ہیں سیاستدان ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو یہ کام نہیں کرنے دیتے اس وقت جو ہماری پرولٹی ہے وہ کرونا اور سیکنڈری جو ہے اس کے بعد ہماری جو آرہا ہے ایک اور وائرس جس کا ہمیں سامنا کرنے وہ ڈینگی وائرس آرہا ہے کمیشنر صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ تین جگہ پر لاروہ برامد ہوئے کس طرح ہوئے ہماری ڈینگی کی ٹیمیں کہاں پر ہیں ان کی سرویلنس جو ہم پورا سال کر رہے ہیں جن کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں وہ کہاں پر ہیں وہ سپری جو کیا جاتا ہے وہ کہاں پر ہیں کمیشنر صاحب کو ان چیزوں کا نوٹس لینا ہے جس سے انسانی زندگیاں جو ہیں وہ خطر میں پڑ رہی ہیں اب مجھے بتائیں کرونا وائرسہ بھی بخار ہے فلو ہے نزل ہے زکام ہے ڈینگی میں بھی وہی تیز بخار ہے وہی سارے سمٹمز ہیں اس وقت محکمہ سہت ٹوٹل آپ کا فیل ہو چکا ہے ریاست آپ کی نکام ہو چکی ہے ان حالات میں سرکاری مشینری کو ان چیزوں پر ابھی سے کابو پانے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں گے کچھ دن اور گزریں گے آپ کی پولیو کے کیسے سامنے آ جائیں گے آپ کا پولیو وائرس کہیں کہیں آپ کے سیوری سسٹم سے برامت ہو جائے گا آپ مجھے بتائیں کہ یہ حالات اگر چلتے رہے تو ہم لوگ آئندہ مشکل میں پڑ جائیں گے اس لیے عوام کو سنجیدہ ہونا پڑے گا ہماری قوم کو سنجیدہ ہونا پڑے گا ان کو اپنی زندگی کا سب سے پہلے خود خیال ہونا جائے کہتے ہیں نا کہ زندگی ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے اس لیے اگر اپنی زندگی کے ساتھ یا آپ کو اپنے خاندان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کی زندگی آپ کو پیاری ہے رشتہ دار دوست آباب کی زندگی اگر آپ کو پیاری ہے تو آپ کو گھروں تک میں دودھ ہونا ہوگا آپ کو ایسو پیس پر عمل درامت کرنا ہوگا ہم جتنی مرضی حکومت کی پلاننگ ڈسکس کر لیں ہم جتنی مرضی حکومت کی پالیسیاں ڈسکس کر لیں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا لیں لوگ ڈاؤن کی بات کر دیں ان سب چیزوں کا تب تک کوئی فائدہ ہے جب تک ہمارے اپنے روئیے سپرا صاحب نہیں بدلیں گے ہم نے کل چھٹی کے دن کی بات کی ہم نے بتا دیا کہ لوگ ڈاؤن تھا بہڑ والا چوک پر کس طرح سے راش تھا تو یہ وہ روئیے ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت ہے ہم بچوں کو لے کر بازاروں میں جا رہے ہیں ہم ان چیزوں کو سیریس لے ہی نہیں رہے ہیں یہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہر روز ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اس کے باوجود ہمارے روئیے نہیں بدل رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں اگر پھر روئیے نہیں بدلیں گے تو پھر آپ قانون تو حرکت میں آئے گا قانون کو حرکت میں آ جانا چاہیے اگر قانون حرکت میں آئے گا تو ساری جیزیں بہت سارے ایسی فورجز بھی منظر عام پر آئی ہیں کہ سات بجے کے بعد دکانیں کھلی ہیں مارکٹس کھلی ہیں پولیس نے ان کو جس طریقے سے اپنے روایتی طریقے سے میں کہوں گا کہ بند کروایا اور کروانا چاہیے اس طرح کے اقدامات ہوں گے لیکن اس میں دیکھیں ریاست کو ہم لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کئی دفعہ بناتے ہیں آج بھی بنا رہے ہیں لیکن جس میں دو کروڑ جو لاہور کی عبادی ہے اس کا رویہ بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ کون بدل سکتا ہے وہ خود بدل سکتے ہیں وہ اگر نہیں بدلیں گے وہ اگر آپ کا احتساب نہیں کریں گے اکاؤنٹی بیلٹی نہیں کریں گے اور اپنا مستقبل نہیں دیکھیں گے کہ ہم گھر سے نکر رہے ہیں بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ بغیر کسی مطلب دیکھیں نا مجھے بتائیں آج آپ نے سبزی لینی ہے شاید ضروریہ لینی ہے آپ ایک دبا بھی جا کے اپنی سب چیزیں پوری کر سکتے ہیں اور وہ لے کر آ جائے ایسا ہی ہے سپرہ سب وقت کم ہے ہم تو لوگوں سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اور بار بار یہی ریکویسٹ کی جاری ہے کہ اپنے آپ کا خیال رکھیں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ناظرین ہم نے اپنے موجودہ صورتحال کو ڈسکس کیا آپ سے کچھ دیر پہلے شہر میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے تعداد بڑھتی جا رہی ہے امواد بڑھتی جا رہی ہیں شہر کے ہسپتالوں کی کیا کپیسٹی ہے پھر لوگوں کو مشفرہ یہ دیا جا رہا ہے گھر میں آپ کارنٹین کریں اپنے آپ کو اس کے کیا نتائج نکلے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اب مشکل سے مشکل وقت کی طرف جا رہے ہیں ہم متحمل اس چیز کے نہیں ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں اور حالات اس طرف جو ہیں ہمیں لوگ ڈاؤن کی طرف جاتے بھی نظر نہیں آ رہے لیکن اب اس کا حل کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے حکومتی پالیسی کیا ہے کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے عوام جو ہے حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے حکومتی پلاننگ کی طرف دیکھ رہی ہے اور وہاں پر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا یعنی عوام صرف اور صرف مایوس ہے پریشان ہے ایک غم کی فضاء پریشانی کی فضاء ہمیں ہر طرف نظر آ رہی ہے کون لوگوں کو تحفظ دے گا عوام کا پرسانحال کون ہے کیوں ہمیں اس طرح سے حقائق نظر نہیں آ رہے ہیں کہ کہیں کوئی بہتری ہو جائے گی عوام کا بھی یہی سوال ہے ہمارا بھی یہی سوال ہے اس کا جواب کس نے دینا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے خیر موجودہ صورتحال پر ہم بات کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے جو میمان موجود ہیں ان کا طرف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی جنرل سیکیٹی پاکستان مسلم نگدون خاجہ عمران عزیر صاحب نے میں جوائن کیا اسلام علیکم خادر صاحب کیا حال چلے آپ کا خاجہ صاحب سب سے پہلے تو موجودہ صورتحال پر میں آپ کا ایک کومنٹ چاہوں گی پھر ہم دیکھتے ہیں حکومتی کارکردگی کیا ہے لوگوں کی پریشانیاں کیا ہیں یہ جو وائرس اتنا سپریڈ کرتا چلا جا رہا ہے کہیں پر ہمیں حالات بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہے کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران جو ہیں الحمدللہ ان کا نعرہ ہے کہ جاگ دے رہنا پر ساڑھے دے نہ رہنا تو یہی صورتحال ہے کہ جس طرح سے اس کو سٹارٹ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے بار بار یہ بات کر چکے ہیں آپ کتنی مرتبہ کریں کہ تفتان بارڈر کو جس طرح کھولا وائرس پورے ملک میں پھیلا پھر پیشنٹس جو ہیں وہ کہیں سے لوکیٹ ہوئے کوئی پیشنٹ جو ہے ان کو کارنٹین جو ہے وہ ان کو مسافروں کو سٹارٹ میں نہیں کیا گیا اب جب وائرس پھیل چکا تو ایک جو ڈائریکشن ہوتی ہے نا اگر آپ کی ڈائریکشن کلیر ہے اور آپ ایک سمت میں سفر کر رہے ہیں اور ڈائرٹ نہیں ہوتے بار بار تو آپ کبھی نہ کبھی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن ہی کلیر نہیں ہے اور آپ کا پرائیم ریسٹس چوتھے دن ٹی وی پہ آکے کبھی کہتا ہے لوگ ڈاؤن کرنا ہے کبھی کہتا ہے نہیں کرنا پھر بعد میں کہتا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کرنا ہے مدہ نہیں وہ سمارٹ کون سا لوگ ڈاؤن ہے جو ہوتا ہے میں نے تو اب تک نہیں دیکھا اور جب ہمارے یہاں پچاس پیشن تھے تو جناب لوگ ڈاؤن ہوا ہوا تھا اور جب ہمارے یہاں لاکھ پیشن خدا نہ خاصتہ ہو گیا تو کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ جناب باب جو مرضی کریں مجھے خدا نہ خاصتہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے حکمران جان بوجھ کر چاہتے ہیں کہ وارث جو ہے وہ اتنا پھیلے کہ پتہ نہیں شامعہ کوئی امداد ملنی ہے کیا ملنا تو بھائی خدا کے واسطے امداد آپ ہی رکھیں خادر صاحب امداد کس کے لیے لینی ہے جب لوگ ہی مرتے چلے جا رہے ہیں ایک دن میں آپ کو سولہ سترہ بیس پچیس امباد ہوتی نظر آ رہی ہیں تو امداد کس کے لیے لینی ہے دیکھیں پاکستان میں خدا نہ خاصتہ جو ٹرینڈ ہے وہ امباد کا وہ بڑھ رہا ہے اور سٹارٹ میں ہمارے پرائم نیسر صاحب نے فرمایا تھا جناب کہ جی ایک یا ڈیڑھ بندہ جو ہے وہ مرے گا تو پریشان نہیں ہونا وہ گھبرانا نہیں ہے جب تک آپ دفن نہ ہو جائے ملک جائے ملک الموت آنا جائے جب تک گھبرانا نہیں ہے یہ ہمارے پرائم نیسر صاحب کی بڑی اچھی ایک قادت ہے وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے اب آپ اگر اس کے جو ہے اسٹیٹکس جو ہے ان کو انیلیسز کریں تو میں بڑے دکھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ پنجاب میں جو مجھے ٹرنڈ نظر آ رہا ہے وہ نو پرسنٹ سے اوپر ڈیتھ کا ٹرنڈ مظر جا رہا ہے یعنی کہ کہاں ایک پرسنٹ پہ ہم مطمئن تھے اور یہ نو پرسنٹ پنجاب میں نظر آ رہا ہے اور پنجاب اس وقت بدترین صوبہ جو ہے وہ بن چکا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ پنجاب کو لرلنگ لسنس پہ چلایا جا رہا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا یہ جو آپ نے مثال دیا یہ آپ نے بلکل صحیح مثال دیا آپ نے صحت کے معاملات بہت اچھی طرح سے دیکھے ہیں اور نتائج بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے دور میں بہت اچھے رہے ہیں ابھی ہمارے ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے وہاں پر اوپیڈز اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہیں کرونا پیشنٹ کے لیے کسی کو بیڈ نہیں مل رہا ہے ڈینگی کا خطرہ ہمارے سر پہ ہے تھوڑا ساپ آگے چلے جائیں گے پولیوں کے کیسز بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو ہمارا تو صحت کا نظام بری طرح سے فلاپ ہو چکا ہے فلاپ تو بہت چھوٹا لفظ ہے میں سمجھتا ہوں کلیپس کر چکا ہے ہمارے ڈاکٹرز ہماری نرسز ہمارے پیرامیڈکس یہ بیچارے کتنی دیر میں انت کر سکتے ہیں بغیر ریسورسز کے بغیر بیک اپ کے اور بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویجنری لیڈر کے کوئی ٹیم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی پہلے ہم ساری زندگی سنتے رہے کہ جناب لیڈر ربردست ہونا چاہیے نیچے سب ٹھیک ہو جائے گا اور آج کل ہم سننے رہے ہیں کہ جناب وہ آم ہی ٹھیک نہیں ہے نیچے چور ہے تو لیڈر کیا کرے تو بھائی نلائک جو ہے وہ نلائک ہی رہتا ہے اس سے ڈیلیوری کی کوئی توقع نہیں ہوتی آج اگر یہاں شباشی صاحب بیٹھے ہوتے میں اس لیے نہیں کہتا کہ میرا لیڈر ہے انہیں نے کر کے دکھایا ہے وہ من آف کرائیسیز ہے آج اگر شباشی صاحب یہ صوبے میں ہوتے تو خدا کی قسم آپ کو نظر آتا کہ کتنی سیریس ناس حکومت میں نظر آ رہی ہے وہ سٹیپس جو انہوں نے دو دو ماہ کے بعد لیے ہیں وہ دو دو ماہ پہلے لینے والے سٹیپ تھے ظہر کی نماز جو ہے وہ اثر کے وقت نہیں پڑی جاتی آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے مسایہ ملک چائنا میں جو آپ کے ساتھ اس کا بورڈر ہے وہاں اتنی بڑی وبا آئی ہے تو آپ کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ تک وہ جو نہیں آئے گی آپ نے اس کے آنے اور پھیلنے کا انتظار کیا اور پھر آپ حرکت میں آئے اور وہ بھی آپ اس وقت حرکت میں آئے جب شباشی صاحب واپس آگے پھر آج بھی تمام تر جو توجہ ہے وہ ان کی حکمرانوں کی صرف اور صرف آج کل کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے اور اس کے صدیب باب کے لیے اور لوگوں کو رہیبلٹیٹ کرنے پر ہونی چاہیے لیکن ان کی توجہ کس پر ہے شباشی کو پکڑ لو فلانے کو پکڑ لو فلانی کا سکینڈل نکال دو اور خدا کے واسطے کوئی رحم کرے اوام کے اوپر آپ آئی گئے ہیں جیسے تیسے کر کے تو اب خدا کا واسطہ اوام کا خون نچوڑنا بند کر دیں اکل کے ناخل لیں اور سیریس اس کا مزارہ کریں چوتھے دن جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ڈھورش کرنے کی اوام کو پڑی ہوتی ہے اوام کا بیڑا غرق آپ نے کر دی ہے کسی کے پاس کچھ نہیں بچا سوائے آپ کو گالیاں دینے کے ابھی بھی آپ کو اکل سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی خدا کا واسطہ بس کر دیں اور یہ جو انتہائی نون سیریس ایٹیٹیٹوڈ ہے آپ جب کسی ہسپیٹل کے چیک کر لیں آنا آپ کو آج کل روزانہ دن میں دس فارشیں آ رہی ہوں گی کہ ہمیں کسی ہسپیٹال میں بندہ دانے کروا لیں اور ہسپیٹل میں حالت ہی ہے کہ وہاں پر تمام ہائی ڈیپنڈنسی یونٹس فول ہو چکے ہیں اور اب وہاں پر جو آئی سیو بیڈز ہیں وہ آویلیبل نہیں ہیں اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ آئی سیو بیڈز کا لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آئی سیو بیڈز میں جب وینٹلیٹر کے پاس پیشن پہنچ جائے گا تو بس پھر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے وینٹلیٹر کو ڈیل کرنا بھی ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے اس کے لئے دکٹرز کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کیا کسی نے وہ ٹریننگ دی ہے آج تک آپ نے کوئی ٹریننگ سیشن ہوتا ٹی وی کو پر نظر آیا وہ تو دکٹر پہلے دن سے رونا روتے نظر آ رہے اگر شباشی صاحب یہاں ہوتے آپ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو یہاں ایک دکٹرز کا ایک پوری ٹیم بنانی چاہیے چائنیز کے ساتھ جو دوسرے امالی کے ساتھ جنہوں نے اس کو ڈیل کیا ہے ان کے ساتھ آپ کی ڈیلی آپ کی ویڈیو لنکس میٹنگ رونی چاہیے آپ ان کو اپنے پیشنز کے پرابلم بتائیں وہ آپ کو اس کا حل بتائیں لیکن یہاں نظر ہی کچھ نہیں آتا آپ مجھے بتائیں کہ کہا ڈاکٹرز بیچا رہے ہیں یا پروفیسرز بیچا رہے ہیں وہ اپنے آپ اٹھ کر یہ کام شروع کر دیں گے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اور یہاں ہماری منسٹر ہیلتھ سابہ کا حال یہ ہے بڑے عدب سے میں آز کروں عمر میں مجھ سے بہت بڑی ہیں سوائے لاہور میں رہنے کے اور ٹی وی پہ آ کے نائنٹی پہ پریس کانفرنس کرنے کے مجھے ان کا اور کوئی کام نظر نہیں آرہا لیڈرز جو ہوتے ہیں کپٹنز جو ہوتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں فرنٹ سے اب جب میں اور سلمان رفیق صاحب منسٹر تھے تو کوئی ایونٹ ایسا نہیں تھا جس کو ہم فیلڈ میں نہ گزارتے ہوں آپ کو یاد ہوگا سانیہ باولپور ہوا تو عید والا دن تھا اور ہم لوگ کہاں پر تھے اور سباشی صاحب کہاں پر تھے اور نواشی صاحب کہاں پر تھے اور یہاں اتنا بڑا سانیہ پی آئیے کا ہوا عید والا دن تھا اور آپ کے پرائمسٹر صاحب نتیہ گلی میں یاشی کر رہے تھے تو یہ جب حکمرانوں کا حال ہوگا ایک سینس ہوتی ہے ریلائزیشن ہوتی ہے ایک تڑپ ہوتی ہے جب آپ میں تڑپ ہی نہیں ہیں تو آپ کس چیز کی باتیں جبتے ہیں ملکہ آپ جا فرما رہے ہیں خادر صاحب سب چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں ریالیٹی پہ بھی بیس کٹنے ہیں لوگوں کو یہ چیز ہے بہت اچھی طرح سے لوگوں کے علمے بھی میرا آپ سے گل ہے جو کردار اپوزیشن کو ادا کرنا چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کی وزراء جو ہیں وہ اس طرح سے اپوزیشن پر تنقید کر رہے ہیں کبھی شباز شریف صاحب کی بات کبھی بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف یہ کیا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کیوں خاموش ہے اتنے برے حالات ہیں اپوزیشن کیوں آواز نہیں اٹھا رہی ہے دیکھیں جہاں تک بات ہے ہموشی کی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پرائز اب تک ہماری لیڈرشیپ پہ کر چکی ہے وہ کسی نے پہ نہیں کی آپ کے سامنے نوازشید صاحب کے ساتھ کیا ہوا مریم نواز کے ساتھ کیا ہوا حمزہ صاحب پھر لوگوں کا کوئی سوچ رہا میں اگلے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں آج ایک برس سے زائد ہو گیا ہے حمزہ شباز شیف صاحب پر ریفرنس بھی نہیں ہے اور اس شخص کو شریف آدمی کو ایک سال سے زندہ میں پھینکا ہوا ہے تو ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ان کے پاس بائیس سال بعد ان کے گھر بیٹی ہوئی وہ اس بچی کو مل نہیں سکتے وہ بھی انسان ہیں ان کے اندر بھی جذبات ہیں تو جب آپ الزام بھی نہیں لگاتے سوائے پریس پانسوں کے آپ کو کام نہیں کرتے جس کو چاہتے ہیں آپ اٹھا کے اندر کر دیتے ہیں تو فرق پھر بارال پڑتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کرائیسز میں اوپوزیشن نے کیا کیا آپ نے خود اس بات کو آپ کے کیمرو نے کور کیا کہ ہم ہر حسرتال میں گئے ہم نے ڈاکٹرز کو حفاظتی لباس فرہم کیے ہم نے پروٹیکٹیو گیس فرہم کیے پورے ملک میں چالیس ہزار کے قریب حفاظتی لباس شباز شریف صاحب نے اور مسلم نیگ نون نے ڈاکٹرز کو اور ان کے پیرامیڈک سٹاف کو پروائیڈ کیے آپ نے دیکھا کہ جب ملتان میں سب سے پہلے لباس شباز شریف کے پہنچے کوئٹا میں جب ڈاکٹروں کو سلوٹ مارنے کے بعد تھپڑ مارے گئے تھڑے مارے گئے گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد سب سے پہلے حفاظتی لباس جو ہے مسلم نیگ نون کے پہنچے لاہور کے ہر ہسپتال میں میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کوئی ایک منسٹر آپ پیٹی آئی کا بتائیں جس نے لاہور کے ہسپتالوں میں حفاظتی لباس بانٹے ہو یا ان کا وزٹ کیا ہو الحمدللہ یہ ہم حاک ساری تھے میں سلمان رفیق سادیہ تمور کرنل اُبشی اور عمران گرائے رابیہ فروکی قول لیاکر شاہستہ پرویز اور ہماری یہ ساری ٹیم مرزا جویز صاحب یہ ساری ٹیم تھی ہماری جو ہسپتالوں میں گئی اور جاکار انہوں نے اپنی جان کی پروانی کی میں کوئی تریف کی بات نہیں کرتا اس وقت جب آپ دبکے بیٹھے تھے اپنے گھروں میں تو مسلم لیگنون کے راکین اسمبلی سڑکوں پر ماسک بانٹ رہے تھے مسلم لیگنون کے راکین اسمبلی ہلکوں میں راشن تقسیم کر رہے تھے مسلم لیگنون کے راکین اسمبلی ہسپتالوں میں جا رہے تھے اور آپ حکمران ہو کر گھروں میں دبکے بیٹھے تھے تو یہ فرق ہے فیل دی ڈیفرنس ہماری سیاست خدمت کی سیاست ہے ہمیں شبارشی صاحب نے خدوت کرنا اور کام کرنا سکھایا ہے باوجود اس کے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں باوجود اس کے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہم نے اپنے تئی بھرپور کوشش کی ہے لیکن جن حکمرانوں کے پاس احساس انصاف پروگرام تھا جنہوں نے ہماری تنہائیں بھی اپنے انصاف امداد پروگرام میں ڈال لی یا انہوں نے کسی کو کچھ تقسیم کیا ہے چوری سرور صاحب مجھے کام کرتے نظر آئے ہیں پوری پی ٹی آئی میں اور یہ اچھی چیز ہے اپوزیشن کی جانب سے تنقید تو چلے کی جاتی ہے پوزیٹیو تنقید کیا رہی ہے جہاں پر کام ہو رہا ہے اس کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے اس کو میں ضرور اپریشیٹ کروں گی خادر صاحب آپ نے عوام کا ذکر کیا یہ مہنگائی پہ آپ کیا کہیں گے آٹا مہنگا پیٹرول سستہ ہوا پیٹرول گائب سبزی عوام کی پہنچ سے بار پھل کوئی غریب آدمی کھا نہیں سکتا کہاں جائے لوگ دیکھیں پھر میں بات کروں گا بات ہوتی ہے کہ آپ کتنا سیریس ہیں آپ میں کتنی سمجھ ہے آپ میں کتنا وین ہے یہاں پر حالات یہ ہیں کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے صوبہ کون چلا رہا ہے آپ خود کہہ رہتے ہیں کہ جناب میں اشرافیہ نے لاؤگ ڈاؤن کرا دیا مجھ سے میں تو کرنا نہیں چاہتا تھا یہ اشرافیہ جس نے لاؤگ ڈاؤن کرایا تو پھر یہ question mark بنتا ہے کہ ملک کون چلا رہا ہے پھر یہ صوبہ کون چلا رہا ہے تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون چلا رہا ہے تو پھر اکاؤنٹیبل آپ کس کو کریں گے تو جب آپ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے تو پھر یہی حالت ہوتی ہے مجھے ایک ورکر تھا ہمارا وہ مجھے اکثر یہ نعرہ لگایا کرتا تھا جی کہ پنجابی میں اگے کون پچھے کھائی پی ٹی آئی پی ٹی آئی تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو مجھے کچھ دن پہلے وہ ملا ہے تو میں نے اس سے کہا یار بڑے برے حالات ہو گئے ہیں اب تو ہم لاکڈاؤن کر سکتے ہیں حالانکہ لاکڈاؤن ہونا چاہیے لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ حوام کی حالت بہت بری ہے لوگوں کو اگر بچانا ہے تو لاکڈاؤن کرنا پڑے گا لیکن وہ نہیں ہو سکتا اور لاکڈاؤن اگر کرتے ہیں تو تبائی ہے نہیں کرتے تو تبائی ہے تو اس نے کہا سر یہی ہے وہ اگے کون اور پچھے کھائی پی ٹی آئی انہوں نے ہمیں وہاں پر لاکر مارا ہے نہ ہم آگے جانے جو گئے ہیں نہ ہم پیچھے جانے جو گئے ہیں تو یہ ہوتے ہیں وہ بے وکوف نلائک اور نکمے لوگ جو وہاں پر آ کر مارتے ہیں جا پر پانی بھی نہیں ملتا تو یہ صورتحالیس حکومت کی ہے ایسے ہی ہے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ناظرین بریک کا وقت ہوں بریک کی طرف جانا ہے بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آنے والے حالات اب ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں ہم ابھی بھی بہت چیزیں جو ہے وہ سیکھ کر بہتر کر سکتے ہیں لاکڈاؤن جو دو دن کا کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے جب ہم نے دیکھا دو دن بعد دو دن اس لاکڈاؤن کے بھی بہتر والا چوک کے جو مناظر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہاں پر بہت زیادہ رشتہ تو پھر لاکڈاؤن آپ کا کہاں رہ جاتا ہے بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے خاجہ عمران عزیر صاحب ہمائے ساتھ موجود ہیں گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے خاجہ صاحب یہ دو دن کا لاکڈاؤن کیا گیا ہے یہ آپشن آپ کیسی دیکھتے ہیں وہ تو آپ نے فرمایا بلکل ٹھیک فرمایا کہ ہم مکمل لاکڈاؤن پہ بھی نہیں جا سکتے ہیں یہ لیکن یہ دو دن کا لاکڈاؤن ہے آپ نے بھی دیکھا شہر میں کیا صورتحال رہی کیسے دیکھتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس سائنسدان کا پتہ چاہیے فواج صاحب کے علاوہ وہ بڑے سائنسدان ہیں ان کے علاوہ مجھے اس سائنسدان کا پتہ چاہیے جس نے یہ سائنس بتائی ہے کہ پانچ پرے تک اگر دکانے کھلیں گی تو کرونا بلکل تانگ نہیں کرے گا اس نے کہا دیا کہ میں نہیں کچھ کروں گا پانچ پرے کے بعد نظر نہ آنا مجھے اور اگر ہفتہ اتوار کو کھلیں گی تو کرونا جو ہے وہ غصہ کھا جائے گا بھائی آپ یہ کیوں اس طرح لوگوں کو پاگل کر رہے ہیں اگر آپ نے کاروبار کھول نہیں ہے آپ نہیں بند کر سکتے بتا ہے آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو پھر لوگوں نے تو بیچاروں نے کبانا کھانا ہے تو آپ کو چوبیس گھنٹے کاروبار کھولنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ بھائی کوئی جلدی ہے بھاگم دوڑن میں لوگ بزاروں میں نہ جائے آپ لوگوں کو کہیں کہ ٹائم سلوٹ سیٹ کریں اس ٹائم میں فیملیز آ سکتی ہیں اور اتنا فاصلہ رکھیں اگر کرنا ہی کوئی ایسی پولیسی بنائیں یہ جو پولیسی ہے نا کہ ہفتے میں دو دن لوگ ڈاؤن ہوگا مجھے بتا ہے اس کو فائدہ کیا ہے اگر آپ دو دن لوگ ڈاؤن کرے بھی لیتی ہیں اچھا میں تو اس لوگ ڈاؤن کے بھی مجھے سمجھ نہیں آرہا کل کی ہم ذکر کر لیں لوگ ڈاؤن تھا آپ کے پولیس اہلکار بھی وہاں پر موجود ہیں آپ کے حکومتی مشینری بھی ایکٹیو ہے لوگ ڈاؤن کو لے کر لیکن بہرڈ والا چوک پر رش ایسے تھا لنڈا بازار میں کے لوگ اپنے بچوں کو لے کر آئے ہیں آپ کی اپنے ایس او پی کہاں ہیں آپ ساری باتیں چھوڑیں جب ان کا نام نہاد لوگ ڈاؤن چال رہا تھا اگر اس مسئلے کو سنجیدہ لیا جاتا پہلے پندرہ دن جب اپیڈیمک آئی ہے اپیڈیمک پاکستان انٹر نہیں ہونی چاہیی تھی اگر بارڈرز ٹھیک ہوتے تو اور ان کے ارینجمنٹس ہوتے تو کبھی پاکستان میں وارث نہ آ پاتا اگر آ بھی گیا تو پہلے پندرہ دن بھرپور لوگ ڈاؤن ہوتا ہر چیز بند ہوتی لوگوں کے پاس اتنی سکت تھی کہ وہ بیچارے کسی طریقے سے پندرہ دن گزار سکتے تھے اور ہمارے لوگوں کے اندر جذبہ ختم نہیں ہوا ابھی ابھی بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو کسی کو بکھا سونے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے جن لوگوں نے اس اپیڈیمک میں کام کیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحیح دے اور ان کو ترکھیاں دے انہوں نے بہت میند کی ہے اور اگر ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پندرہ دن بھرپور لوگ ڈاؤن ہو جاتا تو ہماری وہ اپیڈیمک وہیں پر کنٹرول ہو جاتی اور آج یہ زلط اس ملک میں نہ ہوتی جو اس حکمرانوں کی وجہ سے ویری لیڈر صاحب کی وجہ سے اور نلائکی آدم کی وجہ سے اس ملک کو بھگت نہیں پیڑ رہی ہے اور اب جو یہ لوگ ڈاؤن کے نام پر تماشا چل رہا ہے بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط بات ہے لوگ کرونا سے ہر روز مار رہے ہیں لوگ بھوک سے ہر روز مار رہے ہیں مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اس مہنگائی پہ میں آپ کا ایک کومنٹ چاہوں گی کرونا سے لوگ مر رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ایک وجہ ہے اب اس کو یہ حکمران کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں مہنگائی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک الیدہ بیعث ہے کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہونی چاہیے تھی آج بھی ہمارے ملک میں جو حضرت قبلہ سید اسد عمر صاحب کا فارمولا تھا آج بھی پیٹرول اس کی قیمت سے بہت اوپر ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو انہوں نے موں سے نکالا وہ پورا کرتے لیکن جتنا پیٹرول سستہ ان کے دور میں ہوئے دنیا میں بلکل یعنی کہ سمجھے کہ لوگ کچھ سے مفت لے جاؤ تو اس کے وقت بھی ہماری قوم سو روپے لیٹر پیٹرول خرید رہی تھی اور آج بھی ہماری قوم سو کے سو کے برابر ہی خرید رہی ہے اور مدنظر پھر بھی نہیں آرہا یعنی وہ سستہ پٹرول جو عمران حان صاحب نے زندگی میں اگر فرض کریں دے ہی دیا وہ بھی عوام کی پون سے نا پیدا وہ میں کل دیکھ رہا تھا آپ کے چینل پر ایک بندے نے بیچارے نے نئی موٹسکل خریدی اور ایک لیٹر پٹرول نہیں مل رہا تھا اور نئی موٹسکل وہ لے کے پیدل چل رہا تھا تو اس کی نئی موٹسکل کی اس کام کی عوام کا کڑاکہ نکالنے میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی اور اس کی بیسیک وجہ کیا ہے اس کی بیسیک وجہ ہے کہ یہ جس اشرافیہ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں عمران حان صاحب خود اس اشرافیہ کی ایٹی ایم مشینوں پر پلتے ہیں ان کے چندوں پر پلتے ہیں ان کے پیسوں پر پلتے ہیں فارس صاحب مجھے یہ بتائیے گا اب آپ مجھے بتائیں باتیں بڑی ہم نے سنی کہ نوازشی صاحب کو بار بھیجی یا فلانہ ہو گیا اب جہانگیر ترین صاحب کیسے بار چلے گے اگر آپ اتنی بے خبر حکومت ہیں کہ ایک بندہ چارٹر پلین میں بار چلے جاتا اور آپ کو پتہ نہیں چلتا تو جائیں آپ کوئی اور کام کریں لو کٹے بیچیں آپ نے پری پلینڈ جہانگیر ترین صاحب کو بار بھگایا ہے اور اب آپ تماشا لگائیں گے نیب میں اب آپ یہ سارا کام وہی دوبارہ کریں گے اور وہ واجزیہ صاحب کی ریپورٹ کی طرح نکلے گا کچھ بھی نہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کرونا پھیلاو کی کمیٹی بنا دیں عمران حان صاحب اس کی سربائی کرے یا واجزیہ صاحب اس کی سربائی کرے تو اس کمیٹی کا ریزلٹ یہ آئے گا کہ کرونا اس ملک میں کبھی نہیں پھیلنا تھا یہ نوازشریف صاحب نے جو چوری کر دی یہ شبازشریف نے چوری کر دی یہ زرداری نے چوری کی آمنی شبازشریف صاحب کا ذکر کی ہے تو مقصد ہے کہ کرونا بھی ان کے اوپر ہی پڑ جائے گا تو یہ تو ساری قوم کو سمجھ آگیا ہے اب کوئی کمیشن بنے اب کوئی انکواری رپورٹ بنے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا سرہ نوازشریف اور شبازشریف تاکی نکلنا ہے آمنی شبازشریف صاحب نے ذکر کیا یہ جو دو دن ہوا نیپ کی جانب سے کاروائی کی گئی شبازشریف کے گھر پر چھاپا مارا گیا اب یہ جو سارا سین تھا اس پر ہم نے دیکھا اگر آپ بغز شبازشریف سے بھرے پڑے ہیں اور ان کا قصور کوئی نہیں ہے واقعی وہ ٹھیک بات ہے جب ایک طرح وہ دیکھیں گے شبازشریف کی لوگیں تریفیں کرنا شروع ہو جائیں گے انس کی مثالیں دینا شروع ہو جائیں گے اس کو یاد کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر جیلسی سے ہوتی ہے نا تو یہ تو جیلسی سے بھرے ہوئے لوگ ہیں ان کا غصہ تو انہوں نے نکالنا تھا بھئی نکال لیتے لیکن یہ وقت نہیں ہے منا سے ایک لیڈر کیا ہوتا ہے انا لیڈر ہوتا ہے جو قوم کو کریسز میں اکٹھا کر دے قوم کو ایک جنڈے تلے جمع کر دے وہ ہوتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے وین اور یہاں پر لیڈر کیا ہے کہ قوم کو لڑائی کے اندر مزید جھونک رہا ہے قوم میں مزید نفرت پھلا رہا ہے ایسے وقت میں جب کرونا سے کرونا کوئی بتا کے مر آتا ہے کسی کو کہ تم پی ٹی آئی کو میں تمہیں لگ جاؤں گا تو میں نہیں لگوں گا کرونا سب پر اٹیک کر رہا ہے تو ایسے وقت میں ہمیں اپنے شہریوں کی جان کے تحفظ کے لیے سب کو ایک پیش پہ لانا چاہیے اور یہاں حالت یہ ہے کہ آپ ایک کہہ کہہ کانفرنس بلاتے بھی ہیں تو اس میں سے غائب ہو جاتے ہیں جب اپوزیشنل ڈرپ نے بات کرنی ہوتی ہے تو میں پھر وہ ہی کہوں گا کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے یہ حسد اور بغض سے بھرے ہوئے لوگ ہیں ان کا ظرف ہی نہیں ہے اور وہ کسی سیانہ نہیں کہا تھا کہ دشمن بھی ظرف والا ہونا چاہیے تو یہ کم ظرف لوگ ہیں بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو جس طرف جا رہے ہیں اگر شہبازشی صاحب کو دو مینے بعد پکڑ لیتے تھے تو کونسی قیامت آ جانی تھی شہبازشی صاحب تو خود اس ملک میں آئے ہیں جب فلائٹس بند ہو گئی تھی تو شہباز صاحب کے پاس تو بہت بڑا بہانہ تھا کہ بھائی اب تو فلائٹس بند ہو گئی ہیں جب کھلیں گی میں پاکستان آ جاؤں گا تو انہوں نے تو اپنے آپ کو خود میں سمجھتا ہوں پیش کیا آنے کے لیے اور جہاں تک جو بات بڑے ہی ہو جو ایک شیطان نمہ وزیر ہیں جو بھی ان کا نام سب کو پتا ہے ان کا سوائے بولنے کے اور بکواس کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے اور پہلے وہ چھپے ہوئے تھے وہ ٹک ٹک گھرلز کے ساتھ اور اس کے بعد جب سے وہ ٹک ٹک والوں سے باہر نکلے ہیں ان کے موں کے اندر سے وہ زبان تکی نہیں ہے خادر صاحب ہم نے ٹک ٹک کا ذکر کیا میرے ذہن میں کار کوئیتا ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ پولیسیز پر بات کرنا ان پر سوائے شباشی پر تھوکنے کے اور کوئی کام نہیں ہے جب آپ چاند پر تھوکیں گے سیادو حسن چوان صاحب جب آپ چاند پر تھوکیں گے تو تھوک آپ نے موں پر گرے گا خادر صاحب ہم تو بار بار یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وقت ہے سب کو مل جل کر بیٹھنا ہے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ چاہے حکومت ہے وہ چاہے اوپوزیشن ہے عوام کا خدارہ سب لوگ سوچ لیں ٹک ٹک کا آپ نے ذکر کیا گوینر چودی سرور صاحب نے ٹک ٹکر سے ملاقات کی ہے کیسا یہ آپ کو آپشن لگتا ہے ملینز میں انہوں نے کہا کہ جن کے فالوورز ہیں وہ ایک میسیج لوگوں تک پہنچائیں دیکھیں ہر چیز کے پاسٹیو پر نیگٹیو پہلو ہوتے ہیں جس طرح آپ کے گھر میں ٹیلی ویزین ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت سنیں یا آپ کوئی گانے والے سنیں یا آپ کی مرضی ہے تو ٹکنالوجی ہمیشہ اچھی چیز ہوتی ہے بری نہیں ہوتی ٹکنالوجی کو یوز کس طرح کرنا یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے تو ٹک ٹکرز کو میں کبھی برا نہیں کہتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے بہت ساری فین فالنگ ہے لیکن کچھ ایسے ٹک ٹکرز ہیں جن کو بعض دفعہ میڈیا نے بڑا ان کو بنا کر پیش کیا ان سے ضرور اشتناب کرنا چاہیے مثلا فیاضل سنچوان صاحب کے جو دوستیاں جن کے ساتھ ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے یہ ٹک ٹکرز کی کوئی مطابق لیکن ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اگر اس آپشن پر غور بھی کیا جا رہا ہے تو ایک پوزیٹیو میسج لوگوں تک پہنچایا جائے مقصد یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شعور دیا جائے خادر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کی ایکسپرٹ اپینین ابھی آپ کو کیا کیا لگتا ہے کس کس جگہ پہ بہتری کی جا سکتی ہے ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں چیزیں ہیں کیونکہ آپ نے شہر کے ہسپتالوں کے معاملات بھی بغور دیکھے ہیں اور ابھی تو اللہ ہی حافظ ہے دیکھیں کہاں کہاں پہ بہتری کی اپشن دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا کہ عوام کو جو ایک میسج دینا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کو اویرنس دے یہاں پر گورنمنٹ جو انفرچنی سٹیپس لی ہیں اسے عوام اویر ہونے کی بجائے سکیئر ہونے کی بجائے الٹا ریلیکس ہو گئی ہے جس دن لوگ ڈاؤن آپ نے ختم کیا ہے لوگ یہ سمجھیں شاید کرونا کے خاتمے کا اعلان ہو گیا ہے کوئی ایس او پی کہیں فالو نہیں کیے جاتے آپ میرے ساتھ شیئر چلیں سارا کچھ ہوا ہی پر ویسے ہی ہو رہا ہے ہماری اس طرف یہ جو جو لوکیشنز ہیں ڈی ایچے ہو گیا یہ گارڈن ٹاؤن مارل ٹاؤن یہاں پر جہاں جو لوگ کہتے ہیں اور فیام کے جناب ہائی فائیز لوگ رہتے ہیں وہاں پر ایک دوسرے کو ایس او پیس فالوز کرنے پر مجبور ضرور کیا جاتا ہے ایس او پیس کو فالو نہیں کر رہے اور اس میں سب سے بڑا جو قصور ہے وہ ہمارے حکمرانوں کا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جب ریلیکس کر دیا تو اب لوگوں سے ان کو توکتانی ہونی چاہی اس پر ایڈیشیٹیب لیے تو جا رہے ہیں اب اس چیز کی ماسک کی پابندی کی جائے یا فائن کیا جائے گا جب پچاس قیسٹ آپ کے ریپورٹ ہوئے تھے تو عوام کیا کرتی تھی چھت پر چڑھ کے ازانے دیتی تھی کیوں گورنمنٹ نے ایک ماحول کریئٹ کرنے کی کوشش کی اب جب ایک لاکھ سے اوپر کیسید ہو گئے ہیں تو عوام بزاروں میں شوپنگیں کرتی پرتی ہے سب کچھ کر رہے ہیں ریلیکس ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہم سے ملتے ہیں اور کوئی کرونا نہیں ہے ہم سے ہاتھ بھی ملیں اب ہم بتائیں کہ ہم کیا کریں ہم نے عوام کے درمیان رہنا ہم کتنا فاصلہ کر سکتے ہیں ہم فاصلہ نہیں کر سکتے اور اب جو حالات کیے جا رہے ہیں اب ہمیں مجبور کیا گیا اس دن کہ ہم لوگ باہر نکلیں ہائی کورٹ کے اندر جب شہباشی ساتھ ہیں وہ ایک کینسر سروائیور ہیں ان کو کینسر ہوا تھا ساری دنیا کو پتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو کورنٹین کیا احتیاط کی لیکن ان کے اوچھے ہتکنڈوں کی وجہ سے وہ بھی ایکسپوز ہوئے ان کو بھی باہر آنا پڑا ہمارے سینکڑوں کارکون ایکسپوز ہوئے ان کو بھی باہر آنا پڑا کئی کارکونز جو ان کو درمیان میں اگر کرونا ہو گیا ہے تو ان کا ریسپونسیبل کون ہے کیا ہم ریسپونسیبل ہیں ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کیا ہو کارکون اپنی محبت سے خود آگئے آپ ایسے موقع کیوں پروائیڈ کرتے ہیں کہ جب حالات اس قسم کے جا رہے ہیں لوگ اپنے جنازے جو ہے اس طرح نہیں پڑھا رہے اور آپ کو تماشے لگانے سے فرصت نہیں ہے تو یہ تماشے جو ہے کوئی مہینہ دو مہینے بعد لگا لیجئے گا خدارہ ابھی بھی سنجیدہ ہو جائیں سنجیدہ ہو جائیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے سنجیدہ ہو جائیں کرونا کو پھیلاؤ روکنے کے لیے سنجیدہ عوام کو بھی ہونے کی ضرورت ہے حکومت کو بھی سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے ایسو پیس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے وہ چاہے مارکٹوں میں کیا جا رہا ہے وہ چاہے عوام کو لے کر کیا جا رہا ہے عوامی ربائیے کو مجھے بتائیں یہ ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنایا جا سکتا ہے ایسا تو پوسیبل ہی نہیں ہے نہیں ہر چیز لیکن بات یہ ہے خالد صاحب نے لوگوں کو باہر آنا پڑے گا حکومتی لوگوں کو نظر رکھنی پڑے گی کہنے کا مقصد یہ ہے آپ ہمیں پچھلے کئی برس یہ لیکچر دیتے رہے ہمارے کان پک گئے کہ جناب لیڈر جو ہے نا وہ ساری قوم کو چلا سکتا ہے تو آپ کے لیڈر نے کیا جب انہوں نے دورہ کیا تو انہوں نے ماس پہنا ہوا تھا بتائیں مجھے سوال کا جواب جب آپ کا لیڈر ماس نہیں پہنے گا اب میرے پاس یہ ماس پڑا ہوئا ہے اب چونکہ ہم شو کر رہے ہیں تو مجھبوراں مجھے اتارنا پڑا یہ تو ایک لیڈا چیز ہے لیکن جب میں فیلڈ میں پھر رہا ہوں تو مجھے ماس پہنا چاہیے تو کیا عمران خان صاحب نے ماس پہنا ہوا تھا نہیں پہنا ہوا تھا تو جب آپ خود بھی سنجیدہ نہیں ہیں تو آپ لوگوں لوگوں نے آپ کو تریکھ کے کیا کرنا آپ شبہ رات گزر جاتی ہے آپ اس کا ٹویٹ کر دیتے ہیں اگلے دن ساری قوم کو پتا ہے کل شبہ رات گزر گئی اگلے دن آپ نے ٹویٹ کر دی ہے جی آج راج عبادت کرنا حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے فالورز بھی ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے پانچزار لوگوں انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا اور بعد میں کسی شریف آدمی نے بتایا کہ بھائی وہ تو کل گزر گیا تم نے غلط ٹویٹ کیا ہے اب جیکھیں وہ کل پر سو لامہ اقبال کی نظم کے نام پہ پتہ نہیں کس کی نظم ٹویٹ کر دی تو جب آپ کا لیڈر جرمنی اور جپان کے بارڈر میں لائے گا جب آپ کا لیڈر ایسی باتیں کرے گا تو پھر آپ اور میں افسوس ہی کر سکتے ہیں ابھی اور کچھ نہیں کر سکتے ایسے نلائک لوگ قوم کا کوئی بھلانی کر سکتے اللہ نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے حکومت دی تھی جو یہ الزام بہتان نواز شریف اس کے ہاندان پر لگاتے آئے سالوں اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ جھوٹے تھے یہ نکمے ہیں یہ نلائک ہیں یہ کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں ہیں اور کام کرنے والے نواز شریف اور شباز شریف ہی تھے کام کرنے والے پی ایم آل این کے دوست ہی تھے ہم تو بار بار یہی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہی ہم پر رحم کر دے حالات بہتر نظر آجیں ٹیسٹنگ کی سہولت پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گے سیٹسفائیڈ ہیں آپ ابھی جو ٹیسٹ کی سہولت چل رہی ہے بات یہ ہے کہ بڑے عمدابے سنتے ہیں کہ ہم نے جناب ٹیسٹنگ کی اس تعدادے کار کو سو پرسنٹ تک بڑھا دیا مجھے بتائیں کہ جو فرانزک لیب جس میں آج یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ کیا انہوں نے بنائی ہے جو بی ایسل 3 لیب جن میں آج یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ کیا انہوں نے بنائی ہے وہ تمام ٹیچنگ آسپیٹلز کی لیب جن میں یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں کیا انہوں نے بنائی ہے انہوں نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی جب سے یہ دو سال سے آئے ہیں ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہر لیب میں ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے اگر آپ کٹس پروائیڈ کر دیں جب آپ سمان ہی نہیں دیں گے تو ٹیسٹ کیسے ہوگا چائنا نے آپ کو چندے میں سمان دیا وہ چندے لینے کی چونکہ آپ کو عادت ہے چندے کھانے کے آپ شروع سے آدھی ہیں ماشاء اللہ ہماری پولیسی نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کی پولیسی نہیں ہے روزے وال سے کہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ لوگوں کی کی جائے آپ دوبائی جائیں کسی سے پوچھیں دوبائی میں انہوں نے نائف بزار اگر کھولا ہے تو انہوں نے پورے بڑی ٹیسٹنگ کر کے اس کو کلیر کیا یہاں پر آپ ایک بات بتائیں کہ ایک سمری ہمارے میکمہ پرائیمی جن سیکنڈری ہیلتھ کیر نے انیشیئٹ کر دی تھی انہوں نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کر دیا تھا کہ انہوں نے ان کو اصل حالات بتائے تھے کہ جناب رینڈم سیمپلنگ کیا ہے لہور میں سات لاکھ سے زیاد لوگ پوزٹیو ہیں تو آپ لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اس کا حال ہی ہوا کہ اس سمری کے اوپر جو اس میکمہ کے لوگوں کی کھچائی ہوئی ہے وہ آپ بھی نہیں سوچ سکتے تو چونکہ کام اتنا اچھا کرتے ہیں کپٹنان اسمان صاحب مینتی آدمی ہیں ادلوائز کوئی اور ہوتا تو بچارے کو حلال جبا کر دیا ہوتا تو کہنے کا مقصد ہے یہ وہ حکمران ہے جو نہ مشورہ جاننا چاہتے ہیں تنقید کو چھوڑی دینا اس پر تو غصہ چڑتا ہے لیکن ان کو مشورہ بھی دیں تو یہ وہ نہیں مانتے دو مہینے ان کو میں نے مشورہ دیئے کہ خدارہ آپ سیلف کارنٹین کرنے کی اجازت دیں پیشنٹس کو ہر پیشنٹ کو ہر پیشنٹ کو گھر سے اٹھا کے لے جاتے تھے لوگ ریلکٹن سے ٹیسٹ کرانے سے کہ پتہ نہیں ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے کل بھی میں نے ایک بندے کو اپنے کو کہا کہ یار ٹیسٹ کروالو اس نے کہا جی خادی صاحب بہت سنیا ٹیکہ لائے مار دیں دیں یہ بہت ساری ایسی چیزیں گردش کریں آپ نے جنگی کرونا کے پیشنٹس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا ایکسپو سینٹر میں آپ ان کو ساری دیتے ہیں آپ کا عوام کے لیے چھوٹا سا میسیج چاہیے میں عوام کو صرف اتنی سی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ 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 ایس او پیز حکومت فالو نہیں کرا پا رہی آپ کی فیلڈ نکام حکومت ہے جاگ دے رہنا اینا دوتے نہ رہنا خود سے احساس کریں ایس او پیز کو خود فالو کریں احساس کریں اپنا بھی اور دوسرے کا بھی آپ اگر جوان ہیں تو آپ کو کرونا شاید کچھ نہ کہہ پائے لیکن آپ کی وجہ سے اگر کسی بزرگ کو وارس ٹرانسمنٹ ہوگا کسی بیمار کو وارس ٹرانسمنٹ ہوگا اور اس کی ڈیتھ ہوگی تو آپ بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے تو خدارہ خود بھی اختیار کریں اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں اور غیر ضروری طور پر غیر ضروری معاملات سے خدارہ پریس کریں بلکل ایسا یہ ہے اور ہم نے اسی طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے اپنے پیاروں کے حفاظت کرنی ہے بہت دور شکریہ خادر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے ناظرین یہ زبردست میسج تھا بار بار آپ کو یہی میسج دیا جارہا ہے تو خدارہ اس پر عمل کیجئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس مشکل وقت سے نکالے بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر صاحب خوش آمدید کہیں گے ہم بات کر رہے ہیں ٹک ٹاک جو کہ سوشل میڈیا کی مقبول ترین ایپ ہے جس پر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ہماری نوجوان نسل اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اپنے ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں اور پھر آپ ہی لوگ ہم ہی لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں سرہاتے بھی ہیں بہت سارے لوگ انہیں تنکیر کا نشانہ بھی بناتے ہیں تو یہ سب چیزیں مل کر کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں پر ایمپیکٹ رکھتی ہیں کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں ہماری سوچ بدلتی ہیں کیونکہ آج گھر میں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں تو موبائل فون ہر کسی کے ہاتھ میں ہیں ٹک ٹاک ہر کسی کے پاس ایپ ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر جو جو لوگ میسج دے رہے ہیں جو جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں گوانے پنجاب چودی محمد سرور کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ٹک ٹاکرز ہو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں بلا شبہ یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے لوگ آپ کو اتنی بڑی تعداد میں دیکھ رہے ہیں تو جب آپ کوئی میسج دیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کو پسند کرتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کی بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اور وہ کوشش کریں گے کہ اس پر عمل بھی کریں تو اسی پر ہم بات کرنے والے ہیں سٹوڈیو میں ہماری ساتھ ہماری ایک مہمان موجود ہیں نیہا خان جو ٹک ٹاکرز بھی ہیں ویگو پر بھی ان کے ملینز میں جو ہیں فالورز ہیں تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس مشکل وقت میں یہ کیا پلان کر رہی ہیں کس طرح سے انہوں نے لوگوں تک میسج پہنچانا ہے اسلام علیکم نیہا کیا حال چلے آپ کا سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گے یہ بہت زیادہ مشکل وقت ہے لوگ آپ کو ہر طرف پریشان نظر آ رہے ہیں آپ لوگ جس طرح سے ٹک ٹاک پہ لوگوں کو اپنا فن دکھاتے ہیں لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی ذمہ داری بھی اب بڑھ گئی ہے بلکل بڑھ گئی ہے اور ہم اس بارے میں کر رہے ہیں ابھی ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم کہیں جا کر اور ویڈیوز وغیرہ کچھ ایسا کوئی کلپ بنا کر تاکہ وہ ہم لوگوں تک پیغام پہنچا سکیں اپنا سینیٹائزر وغیرہ یہ سب کچھ یوز کریں بہت ضروری ہے جیسا کہ عمران خان صاحب بول رہے ہیں سب کو اپنا پیغام ایک پہنچا رہے ہیں لوگوں تک اور ٹک ٹکر کو بھی بولا ہے کہ وہ بھی اس میں تھوڑی ہیلپ کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور میں بیگو پر اچھا نیہا میں آپ سے یہ جاننا چاہو گی آپ کے فالورز جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ملین میں ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں تو جو لوگ پسند کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہیں نا کہیں جو میسیج آپ دینا چاہتے ہیں اپنی ٹک ٹک کے ذریعے جو آپ ویڈیوز بناتے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگوں کے مائنڈ میں بہت جاتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس پر فید بہت دیتے ہیں اور جیسے اس پر ڈیوٹ کر کے وہ بناتے بھی ہیں تو اچھی بات ہے جہاں آپ لوگ نفرت کرتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ لوگ محبت کرنے والے بھی ہیں ایسی بات نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں جب اس پر ویڈیو بناوں گی ضرور لوگ اس پر کوئی ہو گا ان کا کیوو بنائے گا جیسے کہ ہم اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تو ہم اپنا میسیج پہنچا سکے تو جب آپ کو اتنے سارے لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کی ریسپونسیبلیٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر آپ کو وہ چیزیں لوگوں کے سامنے لے کر آنی پڑتی ہیں جو کہ آپ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ جس سے کوئی نہ کوئی بامقصد چیز جس سے لوگوں کو کوئی میسیج پہنچے آپ یہ آئیڈیا بہت زبردست ہے کہ ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ مل جل کر اس طرح کے ویڈیو پیغامات بنائیں لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ دیکھیں تو کیا آپ نے پلان کیا ہے آپ اس طرف جائیں گی اپنے فرنڈز کو سب کو اس میں انوالف کریں گی لوگوں تک ان کی میسیج پہنچائیں گی ہاں بالکل میں کروں گی اور میں نے اپنے باقی فرنڈز کو بھی بولا ہے اور میں ضرور اس پہ کوئی ویڈیو بناوں گی اور میں چاہوں گی کہ لوگوں تک یہ پیغام ہم پہنچا سگیں اور بلکہ یہ بہت اچھا ہی ہے جیسے اب جو سینٹائزر یہ چیزیں یوز نہیں کرے گا اور پبلک میں تو اس پہ وہ ہے کہ جرمانہ لگے گا سعی نیہا مجھے یہ بتائیں جب بھی آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو اس پہ آپ لوگ کافی محنت کرتے ہوں گے بلکل اب ایک ایلیمنٹ جو ہے لوگوں کے لیے بہت سیریس ویڈیوز نہیں لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں مہینکہ اب اگر آپ لوگوں کو میسیج بھی دینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ایک میسیج دینا ہے بہت ہی لائٹر نوٹ میں تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں دست میں دیکھیں کہ پبلک کا انٹرس بھی ہو وہ لوگ کم از کم وہ ویڈیوز پوری دیکھ لیں کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس کے کرونا کے مطالب بلکل ہاں جی سینیٹائزر یوز کریں اور اس کے بعد ماسک استعمال کریں تو دوسرا اگر وہ سینیٹائزر میسیج آپ نے آلٹی میٹ لے یہی لوگوں کو دینا ہے آپ جو بھی ویڈیو بنائیں آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے آگے بڑھنا ہے آپ کا میسیج لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیس طرح سے رکھنا ہے نیہا مجھے کچھ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کب سے آپ نے شروع کیا سوشل میڈیا استعمال کرنا اور پھر ٹک ٹاک ویڈیو آپ نے بتایا جس پر آپ کے فالوورز بہت زیادہ ہیں تو کتنے عرصے میں آپ نے اتنے زیادہ فینس فالوینگ جو ہے حاصل کیے مجھے تقریباً چار سال ہو گئے ہیں ویڈیو کے اوپر اور اس سے پہلے میں میڈیا میں تو تھی اچھی سیلری بھی آتی ہے ہمارے ٹارگٹ بغیرہ ہوتے ہیں کوئی آپ کی انسپریشن تھی آپ کی انسپریشن تھی جس کو دیکھ کر آپ یہاں پر آئیں جس کو آپ دیکھ کے پسند کرتی تھی نی نی ایک بلکل بھی نہیں تھا میں تھوڑا کچھ پریشانی میں تھی تو مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ یہ اپ ہے اس کو استعمال کرو ٹھیک ہے تو میں نے اس کو پھر بنایا اور اس کے بعد مجھے پتا چلا یہاں پر ہوسٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کس پر ہاں ٹارگٹ بغیرہ وہ کرتے ہو گیمز کھلتے ہو پھر اس کے بعد میں نے اس طرح کیا اور دن میری سیلری پھر وہ ڈائیمنڈ میں آتی ہے سری مجھے یہ بتائیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ناپسند بھی کرتے ہیں تنکید بھی کرتے ہیں تو کبھی اس پر دل نہیں براوا یہ نہیں سوچا کہ نہیں اب بس میں فیڈ اپ ہو گئی ہوں اس چیز سے میں نے اب باہر نکلنا ہے کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کافی مزاک بھی اڑاتے ہیں لیکن لوگوں کا تو کام ہے اور اتنا اچھا بھی لگتا ہے کہ چلو یار ہمارے کرتو رہے ہیں بات تو کر رہے ہیں ہمارے اتنا ان کے پاس ٹائم تو ہے اچھا تو کرٹیسیزم دے کے کبھی یہ نہیں کیا کہ اچھا مجھے بس کر دینی چاہیے کیونکہ لوگ بہت زیادہ تنکید کر رہے ہیں آپ کو پوزیٹیف کام بھی کر رہے ہیں تو لوگ اس پہ تنکید کر رہے ہیں نہیں کبھی بھی نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کرتے رہے ہیں لوگوں کا کام ہے کرتے رہتے ہیں لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا جتنی وہ باتیں اتنا وزیر اعظم صاحب بول رہے ہیں اس پہ کیوں نہیں یہ کرتے ہیں ان کو ہماری کوئی بھی ویڈیو سے اس پہ کافی مزاک مستی ان کو وہ سوجتی ہے تو اس پہ بھی تھوڑا وہ کر لیں صحیح صحیح بہت شکریہ نے آپ کے وقت کے لیے اور جس طرح سے ایک رسپانسیبیلیٹی ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی ہے سب ہی لوگوں کی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم نے بتانا ہے ایک دوسرے کو ہم نے زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دینی ہے شعور بیدار کرنا ہے اپنے اردگرد والے لوگوں پر کہ کس طرح سے وہ خود محفوظ رہ سکتے ہیں دوسروں کو رکھ سکتے ہیں تو بس لی آپ لوگوں کے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پوزیٹیو میسیج لوگوں تک پہنچائیں بہت شکریہ آپ کا ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں میں چاہیے گا بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے سیگمنٹس کی طرف جائیں گے موبائل ریٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے سینسنگ لیکسی A80 اور اس کی قیمت ہے ایک لاکھ چودہ ہزار ناؤ سو نینان میر روپے ہواوے پی تھرٹی اور اس کی قیمت ہے ایک لاکھ چودہ ہزار ناؤ سو نینان میر روپے نیکس موبائل ہمارے پاس ہے اوپو رینو ٹو ایف اور اس کی قیمت ہے انچاس ہزار ناؤ سو نینان میر روپے جی تو ناؤزین موبائل ریٹس آپ نے جان لیا آگے بڑھیں گے اگلا سیگمنٹ شامل کر لیتے ہیں جو کہ ہے آج کے بھاو مارکٹ میں حسن موجود ہیں حسن سبزیوں کی قیمتیں بتائیے گا آج کیا ہیں اور اس پر سارفین کا کیا کہنا ہے آج بلکل شہر میں اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے اور قیمتوں کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جاریت سے صرف دعوے نظر آتے ہیں عملی طور پر کوئی اقدامات نظر نہیں آتے اگر سب سے پہلے سبزیوں کی بات کی جائے تو شہر میں آج بھی لسن جو ہے وہ اڑائیسو جبکہ ادرک جو ہے وہ ساڑھے تین سو روپے فی کلو میں پروک کیا جاریت لیمون جو ہے وہ دو سو روپے تک پروک کی جائے اس کے ساتھ ساتھ اگر پھلوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو پھل جو ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں کیونکہ کوئی بھی پھل لے لیں اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں اس طرح سے اگر بریلر کی قیمت کی بات کی جائے تو اس میں عوام کو کسی حد تک کچھ ریلیف جو ہے وہ ملا ہے کیونکہ گزشتہ روز کی نسبت آج رسط میں بہتری کے باعث مرگی کا گوہ جو ہے وہ دو سو بہتر روپے فی کلوز کی قیمت مقرر کی گئی ہے تاہم شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے جاری کردہ سرکاری نیفرامے کے مطابق شہر بھر میں سبزیاں پھل اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فروغ کو یقینی بنائیں تاکہ عام شہریوں کو عام سارفین کو مہنگائی کے اس طور میں ریلیف جو ہے وہ مل سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن شہریوں کا کیا مطالبہ ہے آپ نے بتایا آگے بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کے طرف جائیں گے بچت بازار جی تو سیلز کہاں کہاں لگی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی چار کل پر آپ جا سکتے ہیں فلیٹ ٹونٹی پائی فائی فرسنٹ آف ہے یہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور خریداری کر سکتے ہیں جانا میرے خیال سے زیادہ بہتر نہیں ہے اگر آپ آن لین شاپنگ کر لیں تو اس کا آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا نیکس پرینڈ ہمارے پاس ہے جی آؤٹ فیٹرز یہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں اور یہاں پر فورٹی پرسنٹ آف ہے اپ ٹو فورٹی پرسنٹ آف ہے یہاں پر بھی آپ جا کے سیلز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بعد جی اگر آپ کار فور پہ جائیں گے پرموشن پر کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں اس کا ذکر کر لیتے ہیں تو کار فور پر سب سے پہلے میزان بناسپتی پاؤچ پاک ہے اور اس کی ریٹیل پرائز آپ کو میں بتاتے چلوں ایک ہزار تین سو نووے روپے پرموشن پر آپ کو ملے گا ایک ہزار اکسو پتچیس روپے پہ یعنی دو سو پینسٹ روپے اس پر آپ بچا سکتے ہیں پینٹین شیمپو ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس اور اس کی کیمت چار سو بیس روپے ہے اور پرموشن پر اویلیبل ہے تین سو پچتر روپے میں یعنی پینٹالیس روپے اس پر آپ بچا سکتے ہیں جی تو ناظرین چیزوں کے قیمتیں کیا ہیں یہ تو آپ کو ہم نے بتا دی کس طرح سے کیا کیا چیز آپ کو پرموشن پر مل سکتی ہے کس طرح سے آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں مارکٹ کی صورتحال جانا بہت ضروری ہے خوریداری کے لیے رکھ تو مارکٹ کا کرنا ہے لیکن مارکٹ کی صورتحال سے پہلے میں آپ کو ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایسو پیس جو بتائے جا رہے ہیں سب ہی لوگوں کو یہ پتا ہے کہ آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے آپ نے غیر ضروری طور پر چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا ضرور جائیں اپنے ضروری کام نمٹائیں ایک ہی دفعہ جائیں تمام کام کر لیں محدود وقت رکھیں اور ایسو پیس کا خیال رکھیں یہی جو ہے بار بار میسیج دیا جا رہا ہے مارکٹ کی صورتحال جاننے کے لیے عابد کا رکھ کرتے ہیں عابد بتائیے گا مارکٹ میں صورتحال کیا ہے دکانیں کھلی ہیں آج کیا صورتحال ہے ایسو پیس جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ کہیں پر آپ کو عمل درامت ہوتے ہیں نظر آرہے ہیں جی بالکل شہر میں کرونا وائرس کے بار بڑھتے جا رہے ہیں ایک ہی روز میں چھے سو نوے سزائید کیسز منظرام پر آگئے ہیں اس کے باوجود شہر میں جو شہری ہیں وہ ایسو پیس پر عمل درامت کرتے نظر نہیں آرہے کیونکہ حکومت بنجاب کی جانب سے اب مارکٹوں دکانوں کو کھول دیا گیا ہے تو اس کے باوجود ایسو پیس پر عمل درامت نہیں دیکھنے میں آرہا ہے پہلے تو جو تاجر حضرات تھے دکاندار تھے ان جانب سے کہنا تھا کہ بنجاب کمت مارکٹوں دکانوں کو کھولنے کی اجازت دے جس پر حکومت بنجاب کی جانب سے اس وقت دکانوں مارکٹوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئے لیکن ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کروایا جا رہا ہے نہ تو دکاندار جو ہیں وہ خریدداروں کو ماس دے رہے ہیں نہ ہی سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جا رہا ہے دوسری جانب اگر بات کی جائے تو پولیسی جانب سے بھی کرونا وائرس کے پیشن ایزر ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف ایک ریکڈاؤن جاری ہے سی سی پی لاہور کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سو تیتیس مقدمہ اب تک درس کیا جا جائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پانچ ہزار سے زائد مارکٹ جو دکانے ہیں وہاں پر چیکنگ کی گئی جس دوران تین ہزار دکانداروں کو وارننگ دی گئی اور تکریبہ بن ایک ہزار سے زائد دکانوں جہاں ان کو سیل بھی کر دے گا ہے دوسری جانبی ٹریفک پولیس جو ہے وہ بھی جو کار سوار اور مرسل سوار جو ماس نہیں پیہ رہے ان کے خلاف کاروہیاں تیز کر رہی ہے بنبوی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ تین روز کے دران تین ہزار سے زائد مرسل سوار اور کاروں جو کار سوار ہیں ان کے چلان کے جا سکے ہیں تاکہ وہ ماس پہنے لیکن اس وقت مارکٹ پر موجود ہوں مارکٹوں کی یہ صورتحال ہے کہ نہ تو سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جا رہا ہے نہ ہی ماس پہنا جا رہا البتہ جو ایسو پیز ہیں اس کے مطابق یہ آگیا تھا کہ شہری ماس پہننے کو یقینی منائے اس کے ساتھ سماجی فاصلے کو بھی برقرار رکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ مارکٹ کی صورتحال بتا رہے تھے اور عابد کے بیپر کے بعد میں صرف اور صرف افسوس ہی کر سکتی ہوں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہ تو سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے نہ ہی کسی کو ماس پہنے ہوئے وہاں پر زیادہ دیکھا جا رہا ہے تو پھر یہ جو فائنس کیے جا رہے ہیں جو جرمانے کیے جائیں گے ہیوی جرمانے کیے جائیں گے میرے خیال سے واحد اس کا حل یہی رہ جاتا ہے کہ آپ لوگ اگر گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے تو اس پر ہیوی جرمانے کیے جائیں خدارہ یہ ہیوی جرمانوں سے بھی بچنا آپ نے ہیں اور اپنی زندگی کا بھی تحفظ آپ ہی نے کرنا ہے یہ نوبت ہی نہ آنے دیں ان چیزوں کو خود مینج کر لیں اس سے آپ کے زندگی بچے گی آپ کے پیاروں کے زندگی بچے گی اور کچھ نہیں ہوگا مارکٹ کی صورتحال دیکھے صرف اور صرف پریشانی ہوتی ہے کہ آپ لوگ نہ تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں نہ ہی دکانداروں کی جانب سے کچھ کیا جا رہا ہے تو باہر جانا میرے خیال سے بہت زیادہ رسک ہے پلیز 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 بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اگر آپ نے ضروری کام کے لیے جانا ہے آگے بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف مجھے جانا ہے اور اگلا سیگمنٹ ہے مال کا حال جی ایک نظر ڈال لیتے ہیں غیر ملکی کرنسی ریٹس کیا ہیں جی تو ناظرین مارکٹو بازاروں کی صورتحال آپ کو بتائے کرنسی ریٹ آپ کو بتائے پھر یہ بھی بتایا کہ کہاں کہاں پر سیرز لگی ہیں آپ کس طرح سے جا سکتے ہیں اپنا خیال رکھ سکتے ہیں اب ایک بڑی مشکل جو لوگوں کو فیس کرنی پڑی ہے آج کل وہ یہ ہے جیسا کہ ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول نایاب ہے آج کی صورتحال جان لیتے ہیں وکار نے جوائن کیا ہے جی وکار آجی پیٹرول کی جو شارٹیج ہے ابھی بھی شہر سے ہتم نہیں ہوئی مختلف پیٹرول پومپس پہ ابھی بھی جو پیٹرول کی قلت برقرار ہے مختلف مقامات پر جو پیٹرول کے لیے گاڑیوں کی لائنے بھی نظر آ رہی ہیں حکومت کی جانب سے ابھی تک جو بروقت پیٹرول کی سپلائی ہونی تھی شہر کے مختلف پیٹرول پومپس پہ وہ نہیں ہو سکی پیٹرول مارکٹنگ کمپنیز کے جانب سے یکم جون سے پہلے جو آرڈرز تھے وہ نہیں دیئے گئے جس کی وجہ سے یہ تمام صورتحال پیدا ہوئی ہے تمام آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں جو کام از کم بیس دن کا سٹراک پاس رکھنے کی پابند ہیں لیکن حکومتی نائحلی کی وجہ سے چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے آئل مارکٹنگ کمپنیز نے جو پیٹرول نہیں حریدہ جس کی وجہ سے یہ تمام صورتحال پیدا ہوئی ہے اور آج آٹھ تاریخ ہو چکی ہے شہر کے مختلف مقامات پر ابھی بھی جو پیٹرول ہے وہ انتہائی کم دسیاب ہے یہاں بلیک میں فوخت ہو رہے ہیں چند ایک جو پیٹرول پومپیں ان کے پاس سپلائی پہنچی ہے تاہم بڑی تعداد میں جو پیٹرول پومپیں وہ ابھی بھی پیٹرول ان کے پاس کم ہیں اور وہ شازو ناظر ہی لوگوں کو پیٹرول دے رہے ہیں یہاں بلیک میں فوخت کیا جا رہا ہے یہ شہر کی صورتحال ہے موجودہ صورتحال آپ نے بتائی لوگ کس قدر پریشانے آپ نے بتایا ناظرین اسی کے ساتھ یہ پروگرام کا وقت اپنے اقتطام کو پہنچا ہے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ